بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے کتابن یہ ایک کتاب ہے فصلت آیاتوہو اس کی آیات بہت واضح کر دی گئی ہیں قرآن عربی یہ عربی قرآن ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں بشیرا و نذیرا یہ خوشخبری دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو بہت سے لوگوں نے ان میں سے مو پھیر لیا اور وہ نہیں اس کی بات سنتے قرآن مجید سے بات نہیں سنتے اس سے اعراض کرتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ اور یہ آگے سے بات کرتے ہیں بہانہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں پردے ہیں مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْءِ اس سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے وَمِمْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ تم اپنی جگہ پہ کام کرو ہم اپنی جگہ پہ کام کرنے والے ہیں یعنی وہ ایکسکیوز یہ دیتے ہیں ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی نہ تمہیں ہماری بات سمجھ آتی ہے نہ ہمیں بات سمجھ آتی قُلْ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا أَنَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں يُوحَا إِلَيَّ وَحِی کی جاتی ہے میری طرف اَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ پس اسی کی طرف پس سیدھے رہو اسی کی طرف وَاسْتَغْفِرُوهُ اور اسی سے اپنی بخشش مانگو وَوَيْلُ لِلِّلْمُشْرِقِينَ تباہی ہے مشرکوں کے لیے الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وہ مشرک جو زکاة نہیں دیتے وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کیے لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لیے نا ختم ہونے والا عجر ہے قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فرما دیجئے کیا تم انکار کرتے ہو اُس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو فی یومینی دو دن میں وَتَجَعْلُونَ لَهُ انْدَادَ اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَوْتُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا اور اس نے بنائے اس میں پہاڑ اس کے اوپر اس زمین کے اوپر اس نے پہاڑ بنائے وَبَارَكَ فِيهَا اور اس میں برکت رکھی وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا اور اس میں تمام مخلوقات کی جو خوراکیں ہیں ان کو مقرر کیا فی اربعہ دی ایام چار دنوں میں سواء للسائلین یہ برابر جوابات ہیں سوال کرنے والوں کے لئے یعنی چھے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو بھی چیزیں تھی مخلوقات تھی سب کا سب اللہ نے پیدا کر دیا ثم مستوائل السمائی پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا وَهِيَ دُخَانٌ وَأَكْ دُوَانَ تَوْعَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ تِيَا طَوْعًا اَوْقَرْهَا تو اس نے زمین کو اور آسمان دونوں کو کہا کہ تم دونوں آؤ میرے پاس خوشی سے یا نہ چاہتے ہوئے قَالَتَ اَطَيْنَا طَائِعِينَ ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہوتے ہیں خوشی سے یعنی اللہ تعالی نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم میرے حکم کے پابند ہو چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو تم مجبور ہو اللہ کے حکم سے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم خوشی سے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں جو آپ نے نظام بنایا ہم اس کو فالو کرتے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمِنِ پھر ہم نے بنائے سات آسمان دو دنوں میں وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَائِنْ أَمْرَحَ اور وحی کر دی ہر آسمان میں اس کا کام یعنی ہر آسمان میں جو جو کام ہونے تھے جو نظام چلنا تھا ہر ایک کو وہ وحی کر دیا گیا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُنِيَا بِمَصَابِحَ اور ہم نے ستاروں سے آسمان دنیا کو زیند بنا دیا خوبصورت کر دیا اس کو مزین کر دیا وَحِفظاً اور حفاظت کے لئے بھی ان ستاروں کو اللہ نے رکھا ذالک تقدیر العزیز العلین یہ بہت غالب اور علم والے کی تقدیر ہے اس کا فیصلہ ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر وہ مو موڑ لیں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَسَمُودٍ تو فرما دیجئے کہ میں تم کو ڈراتا ہوں ایسی چنگھار سے جس جو چنگھار قوم عاد اور قوم سمود پر آئی تھی یعنی ان پر بھی دھماکے اللہ نے بھیجئے تھے آواز چیخ تھی یا دھماکہ تھا جو بھی تھا بارال جس کی بارے سے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہے اگر تم نہیں باز آوگے تم ڈر ہوگے نہیں تو میں تمہیں اس عذاب جیسے عذاب کی تنبیح کرتا ہوں اِذْ جَاَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ جب آئے ان کے پاس رسول ان کے سامنے سے وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے اللہ تعبدو إلا اللہ اور وہ یہ کہتے تھے ان کو تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یعنی رسول ان کے آگے سے اور پیچھے سے مطلب کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف انداز سے رسولوں کو بھیجا قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا فَإِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ پس جو پیغام جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں یعنی اللہ نے فرشتے کیوں نہیں نازل کر دی وہی بلی باتیں جو پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں فَأَمَّا عَادٌ پس بات پھر جو عاد تھی قوم عاد فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ انہوں نے زمین میں تکبر کیا بِغَيْرِ الْحَقِّ بَغِیرِ حَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةِ اور انہوں نے بڑے فخر سے کہا کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَةِ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا پھر ہم نے ان کے اوپر تیز توفانی ہوا بھیجی فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ منحوس دنوں میں لِنُذِيقَهُمْ عَذَابِ الْخِزِي تاکہ ہم ان کو چکھائیں رسوائی کا عذاب فِي الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ اَخْزَا اور آخرت کو جو عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ رسوائقون ہے وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور وہاں پہ وہ مدد نہیں کیے جائیں گے وَأَمَّا ثَمُودُ رہی بات سمود کی فَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو رستہ دکھایا فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى لیکن انہوں نے اس رستے کو پسند نہیں کیا بلکہ اندھا رہنے کو ہدایت پر پسند کیا اندھا رہنے کو ہدایت پر حسند کیا یعنی کیا مطلب ہے یعنی انہوں نے حق کو پسند نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم حق کے باملے میں اندھے رہیں زیادہ ہمیں پسند دیدائے فَأَخَذَتْهُمْ تو انہیں پکڑا سَاعِقَتُ الْعَذَابِ الْهُونِ رُسْوَاقُنْ عَذَاب کی چِنگھار نے دھماکے نے بِمَا کَانُوا يَكْسِبُونَ کس وجہ سے وہ جو عمال کیے کرتے تھے اس کی وجہ سے وَنَجْجَئِنَ الَّذِينَ آمَرُونَ لیکن ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے وَيَوْمَ يُحْشَوْا أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے فَهُمْ يُوزَعُونَ اور وہ گروہوں کی صورت میں وہاں پر موجود ہوں گے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُوْا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَعَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ ان کے خلاف ان کے کان بھی گواہی دیں گے ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گے ان کے جسم کے آزا بھی گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کس چیز کے خلاف گواہی دیں گے ان کے برے عامال کے خلاف وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ وہ اپنے آزا کو کہیں گے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا تم کیوں ہمارے خلاف جو ہے گواہی دیتے ہو قَالُوا أَمْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَمْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وہ کہیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت دی جس نے ہر ایک کو بولنے کی قوت دی یعنی یہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں یہ اختیار دیا اور ہمیں ایبیلٹی دی کہ آج ہم تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں اور وہی اللہ جس نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اور نہیں تم چھپاتے تھے یعنی جب تم عمل کرتے تھے تب اس ٹائم تم نہیں چھپاتے تھے کن کو اَنْ يَشْحَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے گوشت یعنی تمہارا جلد جلد سے برا دیاں پہ آزا ہے وَلَكِنْ ضَلَنْتُمْ اور تم نے گمان کر لیا تھا اَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ کہ اللہ تعالی بہت سے جو تم عمل کرتے ہیں ان کو نہیں جانتے اللہ نے کہا جب تم یہ عامال برے کیا کرتے تھے اس ٹائم تم ان کو اپنے آپ سے تو نہیں چھپاتے تھے تم اپنی آنکھوں سے تو نہیں چھپاتے تھے تم اپنے ہاتھوں سے نہیں چھپاتے تھے کیوں؟ کیونکہ تم سمجھتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالی کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کونسی گواہی دینی ہے میرے خلاف لیکن انہوں نے وہی انسان کے جسم کے آزا جو انسان کی برائی میں استعمال ہوتے ہیں وہی اس کے خلاف گواہی دیں گے وَذَالِكُمْ وَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اور اس طرح تمہارا گمان وہ جو تم نے گمان کیا تھا اپنے رب کے بارے میں ارداکم اس نے تمہیں ہلاک کر دیا فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ سو تم ہوگے خسارہ پانے والی یعنی جو اللہ کے بارے میں تمہاری کمزور عقیدہ تھا اس کی وجہ سے تم پکڑے گئے یعنی انسان کا اس سے پتہ چلا جس انسان کا اللہ پر بھرپور عقیدہ ہونا آخرت کے ایمان مضبوط ہو اور اسے پتہ ہے کہ اللہ ایک ایک چیز میری دیکھ رہا ہے جس کے دل کے اندر یہ چیز راسخ ہو جائنا اس کا مطلب ہے وہ اپنے عامال اس کے اوپر یعنی یہ ایک بلیف سسٹم اس کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے فَأِنِ اور جس بندرے کا نہیں فرق پڑتا تو اس کا مطلب ہے بظاہر موز سے تو وہ کہتا ہے کہ میں مجھے پتہ ہے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں نہ ایمان اس کا بھی راسخ نہیں ہوا فَأِنِ يَصْبِرُ پس اگر وہ سبر کریں فَنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے یعنی اگر وہ اڑے رہیں اس بات پر تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے وَأِنِ يَسْتَعْتِبُ اور اگر وہ مافی مانگنا چاہیں فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ تو ان سے مافی قبول نہیں کی جائے گی کب قبول نہیں کی جائے گی جب وقت گزر جائے گا وَقَيَّبْنَا لَهُمْ قُرَانَاءَ اور ہم نے ان کے کچھ ہمنشین مقرر کیے ہم نے کچھ ان کے ہمنشین قرآنہ کا مطلب ہے ساتھی مقرر کر دیئے جنوں میں سے آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بعض اوقات ان کے ساتھ جنات لگا دیتا ہے وہ جنات جو اس کی مدد کرتے ہیں برے کاموں میں فَزَيَّنُوا لَهُمْ تو ان جنوں نے کیا کیا ان کے برے اعمال کو ان کے لئے خوبصورت بنا دیا مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ اور پورا ہو گیا ان کے اوپر بات یعنی کس کی بات؟ عذاب کی بات فِي أُمَمٍ ان امتوں میں قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ جو گزری ان سے پہلے جنات میں سے اور انسانوں میں سے تو جنات اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ قرآنہ یعنی قرین بناتے ہیں یعنی دشمن انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کو ایسے بدبخت دوست مل جاتے ہیں ایسے ساتھی مل جاتے ہیں جنوں میں سے یا انسانوں میں سے جو انسان کے برے آمال کو مزین کرتے ہیں کیا مطلب ہے؟ غلط مشورے دیتے ہیں اور اگر انسان کوئی برے کام کرتا ہے تو وہ اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو انہیں صحیح کیے انہم کارو خاسرین بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا کافروں نے لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ اس قرآنِ مجید کو بلکل نہ سنو وَالْغَوْفِهِ خوب شور مچاؤ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ شاید تم غالب آجو یعنی اس طرح شور مچا کے قرآنِ مجید کی آواز کو مدھم کر دو اور اس سے تم کیا ہو جائے گا تم غالب آجو گے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا پس ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب کا مزا وَلَنَدْزِيَنَّهُمْ اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو أَسْوَأَلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ برے آمال بدترین بدلہ دیں گے ان کا جو وہ عمل برے کیا کرتے تھے ذَلِكَ جَزَاءُ عَدَاءِ اللَّهِ النَّارِ یہ بدلہ ہے جہنم کا اللہ کے دشمنوں کے لئے لَهُمْ فِي هَدَارُ الْقُلْدِ ان کے لئے ہمیشکی کا گھر ہے اس جہنم کے اندر ہمیشکی کا گھر رہے جیسے جنتیوں کے لئے اللہ نے کہا نا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کا بھی گھر ہمیشکی کا ہے جہنمیوں کا گھر بھی ہمیشکی کا ہے جَزَاءَ مِمَا كَانُوا بِي آیَاتِنَا يَجْحَدُونَ یہ بدلہ ہے اس انکار کا جو وہ ہماری آیات کے ساتھ کیا کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اور کہیں گے کافر رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينِ أَوَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اے اللہ ہمیں دکھا دے وہ جنوں نے ہمیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے گبرا کیا یعنی یہی جو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے ان کے ساتھ لگایا ہوگا کہ آمد کے دن کہے گا اللہ درہ مجھے وہ دکھانا جن کے مشورے کی ورد سے آجا ہم یہاں پہ پہنچیں نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں لِيَقُونَا مِنَ الْأَسْفَنِينَ تاکہ وہ ہو جائیں انتہائی زلیل و رسوہ یعنی آج اللہ میں درہ دکھا ہم ان کے ساتھ اپنے پیروں تلے دبا دیں گے کہ انہوں نے ہمیں دنیا میں زلیل کیا ہم ان کو آج یہاں پہ زلیل کریں گے اِنَّا الَّذِينَ قَالُوا بے شک وہ لوگ جو کہیں گے جو بندہ اللہ کے دین پہ قائم رہے یعنی اللہ کہہ دینا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو یہ آسان کام نہیں اللہ کہتے ہیں اس پہ پھر ڈٹ جاتے ہیں پھر اس کے تقاظوں کو پورا کرتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں ان کے پاس اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں کس چیز کی؟ اللہ تخافو و لا تحزنو نہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت ہے آگے کے بارے میں اور نہ تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں کسی غم کی ضرورت ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اور تم خوش ہو جنت کے اوپر اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم تمہارے دوست اور رفیق ہیں تمہارے ساتھی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لیے اس سے ہے جو تمہارے جی چاہے یعنی اللہ تعالی نے جنت میں تمہارے لیے ہر وہ جو چیز جو تم چاہوگے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہارے لیے ہر کچھ وہ ہوگا جو تم مانگوگے یعنی جو تمہاری چاہت ہوگی اور جو بھی تم مانگوگے سب کا سب وہاں بے موجود ہوگا نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيم یہ زیافت ہے یہ مئمان نوازی ہے کس کی طرف سے غفور الرحیم بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے کی طرف سے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَاللَّهِ اس سے بہتر اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے رستے کی طرف لوگوں کو بکارے وَعَمِلَ صَالِحَا اور نیک عمل کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہ کہے بڑے فخر سے کہ میں ہوں مسلمانوں میں سے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا اور نہیں کبھی بھی نیکی اور برائی برابر ہو سکتی اِذْفَعْ بِالَّتِيهِ اَحْسَنُ برائی کو دور کیجئے اس سے جو اچھا ہے یعنی اچھائی سے برائی کو دور کیجئے فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ پس وہ بندہ جس کے آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس اچھائی کی برا سے قَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيمُ وہ آپ کا بڑا قریبی اور جگری دوست بن جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ دوستی اچھی دوستی کرنے کا ایک اندہ طریقہ اور نسخہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اس کے ساتھ اس برائی کے بجائے اچھائی کریں اس کو دور کریں اس کو اچھائی کے ساتھ تو اس سے یہ ہوگا جب آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے اگرچہ اس نے آپ کے ساتھ غلط زیادتی کی ہوگی تو اللہ کہتے ہیں اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے اور اس کے درمیان جس کے درمیان دشمنی ہے وہ آپ کا اچھا اجگری دوست بن جائے گا حمایتی بن جائے گا اور نہیں توفیق ملتی اس چیز کی اس کوالٹی یہ کوالٹی کسی کو نہیں ملتی یہ کرم صرف اس پر ہوتا ہے جو سبر کرنے والے ہیں یعنی یہ نصیب کس کا ہے جو سبر کرنے والے ہیں کس نصیب کی بات ہو رہی ہے وہی نصیب کہ برائی کو اچھائی سے دور کرنا اللہ کہتے ہیں یہ صرف سبر کرنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں ظاہر ہے جس بندے کے پاس سبر نہیں ہے وہ کیا کرے گا وہ کبھی بھی نہیں وہ تو اسی وقت برداشت نہیں کر سکتا اس کے ساتھ زیادتی ہے وَمَا يُلَقَّاهَا اور نہیں یہ نصیب ملتا اس کو مگر جو حضو حض عظیم بڑے نصیبوں والا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطَان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شیطان آپ کو کوئی وسوسہ ڈالے فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگئے اعوذ باللہ پڑھے جب بھی کسی کو وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے کسی بری چیز کا اس کو چاہیے کیا کرے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگئے اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ یقیناً وہ سننے والے اور جاننے والے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ کی آیات میں سے ہے لَيْلُ وَالْقَمَرْ لَيْلُ وَالنَّهَرْ رَاتْ وَرْدِنْ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرْ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ضرور ہے لیکن اے انسان اے انسانوں اے میرے بندوں تم نے سورج اور چان کو سجدہ نہیں کرنا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ اللہ کو سجدہ کرو اللَّذِي خَلَقَهُنَّ جس نے سورج اور چان کو پیدا کیا اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر تم واقعی سچی طور پر اس کی عبادت کرنے والے ہو فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پس اگر وہ تکبر کریں فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ تو اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پاس ایسے فرشتے موجود ہیں يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَار جو دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ اور وہ نہ تھکتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَتًا کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو دبی ہوئی ہے یعنی بنجر ہوئی پڑی ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء پھر جب ہم نے اتارا اس پر پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی احتزت ورابت وہ لہلہانے لگتی ہے اور وہ پھر خوب پھول جاتی ہے یعنی پھر وہ بالکل فریش ہو جاتی ہے اِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيَ الْمَوْتَى بے شک وہ جس نے ان کو زندہ کیا ہے جو اس زمین کو زندہ کرنے والا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِير بے شک وہ ہر چیز پر قادر اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑے ہو کے چلتے ہیں یعنی ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں یا اس میں الہاد کرتے ہیں لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا نہیں ہم پر یہ کوئی چیز چھپی بھی یعنی جو یہ کام کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اَفَمَنْ يُلْقَا فِي النَّارِ خَيْرٌ کیا وہ بندہ جس کو آگ میں ڈالا گیا وہ بہتر ہے اس بندے سے مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو قیامت کے دن بڑے امن میں حاضر ہوگا اللہ کے سامنے اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ جو تم چاہتے ہو کرلو اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک وہ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ذکر کا یعنی قرآن مجید کا لَمَّا جَاءَهُمْ جَبْ وہ ان کے پاس آیا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيدٌ اور بے شک یہ بہت عزیز اور غالب کتاب تھی یعنی انہوں نے اس کو انکار کر دیا لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ هَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اس کے پاس نہیں آتا باطل نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے یعنی کسی بھی طرح باطل اس قرآن مجید کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا کبھی باطل آپ اس کے اندر نہیں ڈال سکتے جھوٹ نہیں ڈال سکتے اس قرآن میں اور آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کا چیلنج ہی ہے دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کوئی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں جو اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکے تنزیر بن حکیم بن حمید یہ نازل کیا گیا ہے حکمت والے اور حمد تعریف کیے گئے ذات کی طرف سے نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہ جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا یعنی آپ کے بارے میں بھی وہی باتیں کی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو کی گئی لیکن آپ پریشان نہ ہوئے کیوں کیونکہ آپ کے رب بہت مغفرت والے ہیں اور بہت سخت سزا دینے والے بھی ہیں اگر ہم قرآن مجید کو عجمی بنا دیتے کسی اور زبان میں نازل کر دیتے لقالو تو وہ کہتے لولا فصلت آیاتو اس کی آیتیں ہمارے لئے بیان واضح کیوں نہیں کی گئے یہ کونسی زبان ہے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس قرآن کو وہ جیسے پہلے بھی ذکر ہو گیا جب قرآن عربی میں آیا اعتراض کیا کیا یہ تو انہوں نے خود بنا لیا یہ تو اس کی اپنی زبان ہے اور اللہ کہتے ہیں اگر یہ کسی اور زبان میں آ رہا تھا پھر انہوں نے کہنا تھا یہ تو ہماری زبان نہیں ہے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ واقعی اب تو کسی اور نے اس کو سکھایا اللہ کہتے ہیں یہ نبی عربی ہے اور زبان عجمی ہو تو کیا کریں گے اعتراض ہی کریں گے بلکہ وہ زیادہ اعتراض کرتے پھر قل ہو لیلذین آمنوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لے کے آئے ہدن و شفا یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے یہ ایمان والوں کو ہدایت اور شفا ملتی ہے اس سے باقی جس نے نہیں ماننا وہ تو انکار اور بوجھ ہے وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا اور وہ ان کے اوپر اور یہ ان کے لئے اندہ پن ہے وہ اس کے اوپر اندے ہوئے پڑے ہیں اُلَائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ یہی وہ لوگ ہیں جن کو پکارا جاتا ہے وہ کسی دور کی جگہ سے یعنی ان کا حال ایسا ہے جیسے دور سے کوئی بندہ اس کو پکار رہو رہا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی بلکل ان کا معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اندے اور بہرے ہوئے ہیں قرآن مجید ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقیناً ہم نے اتا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فَاخْتُلِفَ فِيهِ تو اس میں اختلاف کیا گیا اس کے بارے میں لوگوں نے جھگڑے کیا یہودیوں نے آپس میں جھگڑے کیا اس بارے میں اختلافات کیا اس کے اندر تبدیلیاں کی وَلَوْلَا قَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اور اگر آپ کے رب کی پہلے سے بات تہہ نہ ہو چکی ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کے درمیان اب تک اللہ تعالی نے ان سب کو ختم کر دیا ہونا تھا لیکن اللہ تعالی کا پہلے ہی فیصلہ کہ اللہ نے دنیا کے اندر کام تمام نہیں کرنا اللہ نے سزا اور جزا کی در رکھی بھی ہے قیامت کے لئے دنیا کے اندر اللہ نے ان کو ڈیل دینی ہے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُمْ مُرِيبُ اور یقیناً وہ اس میں کنفیوز کرنے والے شک میں مبتلا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کا اپنی ذات کو فائدہ ہے وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا جس نے کوئی برا کام کیا زائرہ اس کا نقصان بھی اس کے اپنی ذات کو ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اُلَيْهُ رَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے قیامت کا علم یعنی اللہ ہی واحد ذات ہے جس کو قیامت کا علم پتا ہے وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ اور نہیں نکلتا کوئی پھل مِنْ اَقْمَامِهَا اپنے غلافوں میں سے وَمَا تَخْمِلُ مِنْ اُنْثَا وَلَا تَبْعُوا إِلَّا بِعِلْمِ اور نہیں کوئی فیمیل اٹھاتی اپنے حمل کو یعنی جو بھی بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اور نہ اس کو جنتی مگر یہ سب چیزیں کس کے علمیں اللہ طرح کے علمیں اللہ نے پہلی چیز کیا بتائی قیامت کا علم دوسری چیز جو پھل اپنے غلافوں سے نکلتا اس کے بارے میں علم اور تیسری چیز یہ ہے جو بچہ جو بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو اور جب وہ جنتی ہے اور جس طریقے سے وہ جنتی ہے اس سب کا علم کس کے پاس ہے صرف اللہ کے پاس وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں کہاں ہے میرے شریک قَالُوا آذَنَّاكَمَا مِنَّا شَهِید وہ کہیں گے کہ اللہ ہم پہلے بھی مان چکے ہیں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم اس میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں ہے ہم مانتے ہیں کہ ہم نے یہ غلط اور جھوڑ بولا تھا ہمارے پاس کوئی سچی گواہ ہی نہیں ہے اور واقعی آپ کا کوئی شریک نہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ اور کھو گیا ان سے مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ جو وہ پکارتے تھے اس سے پہلے وَضَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيص اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے پاس کوئی بچاؤ کا رستہ نہیں تو سب کچھ دنیا کے دعوے تھے سب کے سب ختم ہو چکے ہیں اب دیکھیں دنیا کے اندر کیسے کیسے ایویڈنسز دیتے ہیں اللہ معاف کرے آپ ان سے کبھی ڈسکشن کریں توحید کی بات کریں آپ کو ایسے سے دلائل ایویڈنسز نکال کے دیں گے بندہ ہیران ہو جاتا ہے قیامت کے دن اللہ کہیں گے لاؤنا اب ایویڈنسز لے کے آؤ تو وہاں پہ کہیں گے اللہ یہ سب جھوٹ ہے سب کچھ بھول جائے گا ان کو اور ان کو پتا چل جائے گا کہ اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخِيْرِ نہیں تھکتا انسان بھلائی مانگنے سے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ لیکن اگر کوئی تکلیف آجے اس کے اوپر فَيَعُوسُ الْقَنُوتُ تو مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا اور اگر ہم اس کو اپنی رحمت میں سے کوئی مزا چکھائیں تھوڑا سا مِن بَعْدِ دَرَّاعَ تکلیف آنے کے بعد مَسَّتْهُ جو اس کو پہنچی ہو لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي تو وہ ضرور کہے گا یہ میرے لیے ہے وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور وہ میں نہیں خیال لگتا کہ قیامت آنے والی ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد انسان کو تھوڑا سا مزا چکا پتا چلا کیا کہ جن بندوں کے اوپر تکلیف کے بعد اچھا ہی آتی ہے وہ زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں نقصان کے بارے میں کیونکہ انسان دیکھے اپنے ماضی کو بہت جلدی بھول جاتا ہے آپ دیکھیں خاص طور پر جو نو دولتی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی ایک زمانے میں انہوں نے مشکل وقت گزارا ہونا تو ان کے ایٹیچوٹ اور بیہیوئر بہت برا ہوتا ہے بعض اوقات دوسرے عام لوگوں سے جن کو اللہ نے شروع سے مال و دولت اتا کی ہو وہ زیادہ بھولتے ہیں تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو ہم کوئی مشکل کے بعد آسانی دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو سب کچھ میری ملکیت ہے اور وہ ساتھ یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ قیامت نہیں قائم ہونے والی ان قیامت کو بھول جاتا ہے سب سے زیادہ وَلَئِ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا اِنَّ لِعِنْدَهُ لَلْحُسْنَى تو یقیناً اس کے پاس مرلی کوئی بہت سی بھلائی ہوگی فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا اللہ کہتے ہیں ہم ضرور خبر کریں گے خبر دیں گے ان لوگوں کو جن نے کفر کیا ان کے اعمال کے بارے میں ان کے اعمال کے وجہ سے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور یقیناً ہم ضرور چکھائیں گے من عذاب غلیظ ان کو سخت عذاب میں سے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اَعْرَضَ اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر کچھ اعرَضَ وہ موم وڑ لیتا ہے وَنَآ بِجَانِبِ اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے اللہ سے موم وڑ لیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے فَدُو دُعَائِنْ عَرِيض تو وہ لمبی لمبی چھوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اگر ہو اللہ کے پاس سے ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہو ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ اور تم اس کے ساتھ کفر کر بیٹھو مَنْ أَوَلُّ مِمْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقُ الْمَعِي تو اس بندے سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو دور دراز کی زد میں پڑا ہوا یعنی اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اماجن کر دو تم سے بڑا بدبخت اور گمراہ کون ہو سکتا ہے سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقُ ہم ضرور دکھائیں گے ان کو اطراف عالم میں بہت سی نشانیاں اپنی ہم بہت سی نشانیاں ان کو جہان کے اندر ان کو نظر آئیں گی وَفِيْ أَنفُسِهِمْ ان کو اپنی ذات کے اندر بھی بہت سی نشانیاں نظر آئیں گی حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان کے لئے کہ وہ حق ہے اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَا کیا کافی نہیں آپ کا رب ان کے لئے اَنَّهُ عَلَا كُلِّ شَئِنْ شَهِيد کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے خبردار یہ سب کے سب شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں لیکن تمہارا رب ہر چیز کو اپنے گھیرے ہوئے اپنی قدرت کے اندر گھیرے ہوئے یہ آگے سورہ شورہ ہے یہ مکی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے حَامِمْ عَنْ سِينْ قَاف قَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ اسی طرحی سے آپ کی طرف ہم نے وحی کی وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے اللہ العزیز الحکیم اسی طرح سے وحی فرماتا ہے آپ کی طرف اور وہ جو اس سے پہلے آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے گزرے کون وحی کرتا ہے اللہ اللہ وہ اللہ کی ذات العزیز الحکیم جو غالب بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لئے آسمان اور جو زمین میں ہے سب کچھ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِينَ اور وہ بہت بلند اور عزمت والا ہے قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ جائے یعنی ان پر قیامت آ جائے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنی رب کی تعریف کے ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں موجود ہیں مسلمان اور ایمان والے ان کے لئے اللہ سے بخششیں مانگتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اور جو لوگ اللہ کے سوا تھیراتے ہیں اپنے رفیق اور دوست جو اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بناتے ہیں اپنا اللہ ان پر دیکھنے والا اور نگہبان ہے وَبَاَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَقِيلُ اور آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہے یعنی جو لوگ اللہ تعالی کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو اپنا ولی اور دوست بناتے ہیں اتنا حمایتی بناتے ہیں سرپرست بناتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو دیکھنے والا ان کے اوپر نگہبان ہے اللہ کو ایک ایک چیز کا پتہ چل رہا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر کوئی نگہبان نہیں بنائے گئے وَكَذَلِكَ اَوْحِيْنَا اِلَيْكَ اسی طرح سے ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن عربیًا قرآن عربی زمان میں قرآن مجید کی صورت میں جو عربی زمان میں ہے لِتُنذِرَ اُمَّ الْقُرَا تاکہ آپ ڈرائیں ام القرآن کو ام القرآن سے مراد اہل مکہ والے وَمَنْحُولَهَ اور جو مکہ کے اردگید بستیاں موجود ہیں ان کو وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ اور آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن کے بارے میں یعنی قیامت کا ایک نام یوم الجمع بھی ہے یعنی جس دن ساروں کو جمع کیا جائے گا اگلے اور پچھلے سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے لَا رَيْبَ فِيهِ اس میں کوئی شک نہیں فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِیرِ اس دن دو گروہ ہوں گے ایک جنتیوں کا گروہ ہوگا اور ایک جہانمیوں کا گروہ ہوگا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَهُمْ أُمَّتًا وَاحِدًا تو وہ تمام کی تمام کو ایک امت بنا دیتا یا جنتی بنا دیتا ہے یا جہانمی بنا دیتا وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے وَالَّهُ لِمُعْ لَهُمْ مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِيرٌ اور ظالم نہیں ہے ان کے لئے کوئی دوست اور نہ کوئی مددکار اب اتخذوا من دونہی اولیاء کیا وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اللہ کی مخلوق میں سے اپنا دوست بناتے ہیں فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِي اللہ ہی تو ان کا کارساز ہے اللہ ہی تو مدد کرنے والا ہے وَهُوَ يُحْيِيَ الْمَوْتَا وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہے ہر چیز پر قادر وَمَقْتَرَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ اور جس چیز میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهُ تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اللہ کی طرف اس کا فیصلہ یعنی اللہ ہی ہے واحد ذات جو تمہارے اختلافوں کو حل کر سکتا ہے ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّ یہی وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے وَإِلَيْهِ اُنیب اور اسی کی طرف میں نے رجوع کیا ہے فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ اس نے بنائے ہیں تمہارے لئے تمہاری جانوں میں سے جوڑے میاں بی بی وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجَ اور اس طرح سے جانوروں میں بھی اس نے جوڑے پیدا کی ہیں يَذْرَأُكُمْ فِيهِ وہ پھلاتا ہے انہیں دنیا کے اندر لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْحِ اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْوَصِيرُ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض اس کے لئے آسمان اور زمین کی چابیاں ہیں يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وہ فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لئے وہ چاہتا ہے اور جس کے لئے وہ چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ وہ ہر شئے کو جاننے والا ہے شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ اس نے مقرر کیا تمہارے لئے وہی دین مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا جو اس نے وسیعت کی جس کا حکم دیا اس نے نوح علیہ السلام کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا دین اور ہمارا دین ایک ہی تھا وہاں سے بلکہ حضرت آدم سے لے کے اب تک دین اللہ کا ایک وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ اور وہ جو اس نے وحی کیا آپ کی طرف وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اور جس کا اس نے حکم دیا اور جس کا ہم نے حکم دیا کس کو ابراہیم کو موسیٰ کو عیسیٰ کو یہ کہ اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ کہ وہ دین کو قائم کریں وَلَا تَتَفَرْرَقُو فِيهِ اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جائیں تو آپ دیکھیں کہ دین کے بنیادی اصول کیا بنیادی اصول ہے اللہ اکیلے کی عبادت کریں آپس میں فرقوں میں نہ بٹیں سارے آپ لوگ ایک ہیں ایک امت بن کریں اور اللہ کی توحید اور اس کی اللہ کی فرمابرداری کو اختیار کریں یہ سارے عزت آدم سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک ہی دین تھا قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدْعُوهُمِ الْي مشرقین پر یہ چیز بہت گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں یعنی جس دین کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں اسی دین کی طرف جس کی ہم نے نو علیہ السلام ان سب کو وسیعت کی مشرقین کو اس پر بڑا ان کے لیے بڑا تکلیف ہوتی ہے اس دین سے اللہ حُیَجْتَبِعِ الْيْهِ مَنْ يَشَا اللہ چُن لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو وہ چاہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِیبُ اور ہدایت دیتا ہے اس کی طرف اور ہدایت دیتا ہے اس کی طرف اس دین کی طرف جس کو جو رجوع کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے اس دین کی طرف وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنْهُمْ اور نہیں وہ فرقوں میں بٹے علم کے آ جانے کے بعد ان کے پاس بغْيَمْ بَيْنْهُمْ آپس میں زد کی وجہ سے یعنی سب سے بڑا فرقے کی وجہ یعنی گروہ سازی کی سب سے بڑی وجہ علم آ جانے کے بعد دیکھیں علم اگر نہ ہو تو پھر سمجھ آتی ہے اگر آپ کے باس علم نہیں ہے جہالت ہے فرقوں میں بڑھنا اختلاف ہونا سمجھ آتی ہے لیکن اللہ کہتے ہیں کہ علم کے آ جانے کے بعد وحی کے آ جانے کے بعد جو سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ فرقوں میں بڑھتے ہیں وہ آپس کی زد ہے وہ ایروگنس ہے یعنی جتنے بھی فرقیں ہیں ان کی اصل بڑیاد ایروگنس اور وہ کیا ہے وہ انسان کا اپنا یہ جو ہے کیونکہ آپ دیکھیں اللہ نے اپنے دین واضح کر دیا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اور اگر نہ فیصلہ اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے گزرنا چکی ہوتی یعنی جو لکھی ہوئی بات تینا ہوتی اِلَا عَجَلِ مُسَمَّا ایک مقررہ مدد تک لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے اس کے بعد لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيبْ تو وہ اس میں کنفیوز کرنے والے اور بہت تردد والے شک کے اندر مبتلا ہیں فَلِذَالِكَ فَدْعُ پس اسی کے لیے آپ بلائیے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اور قائم رہیں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاءَهُمْ اور نہ آپ ان کی پیروی کریں ان کی خواہشات کی وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَاب اور کہیں مَا ایمان لے کے آیا اس اللہ پر جس نے نازل کیا کتاب میں سے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ربنا وربکم اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے همارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہے لَا حُجَّتَ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ یجبع بیننا اللہ ہمیں جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے گا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ اور اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ اور وہ لوگ جو اللہ کی معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِبِ لَهُمْ اس کے بعد کہ اس کو قبول کر لیا گیا حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کی حُجَّت فَزُول ہے داحدتن ہے ختم ہونے والی ہے ان کے رب کے پاس وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ ان کے اوپر غضب ہے وَلَهُ بَعْدَابٌ شَدید اور ان کے لئے سخت دردناک عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ اللہ کے بارے میں آلڈی وحی نازل ہو چکی کئی لوگوں نے اللہ کو ایکسپٹ کر لیا اور کئی اقل والوں نے نبی جیسے بڑے بڑی ذاتوں نے اس طریقے سے صحابہ جیسی بڑی بڑی اقل مند اور فتین ذاتوں نے جب اللہ کو قبول کر لیا اس کے بعد اب تم اس کے خلاف اگر کوئی حجت لے کے آتے ہو تو تمہارا حجت کیا ہے فضول ہے یعنی ان ادھر ورڈز جب بھی کوئی آرگیومنٹ اسٹابلشٹ ہو جائے اور اس پہ اہل علم اور اہل عقل اور اہل علباب جیسے لوگ جس کے بارے میں قرآن مجید پہلے کہتے ہیں ایسے لوگ جب ایک فیصلہ کر دے اور اسٹابلشٹ فیکٹ ہو گیا کہ وہ اللہ اقیلہ ہے سچا ہے انہوں نے عمل کر کے دیکھ لیا ہے تو اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ نیا آرگیومنٹ لے کے آئے اور کنٹینیو کرے جھڑا کرنا تو ایسے بندے کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کریں اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا بالحق والمیزان حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ اور آپ کو کیا پتا کہ ہو سکتا قیامت بالکل قریب ہو قیامت کا انتظار اور قیامت کے بارے میں جلدی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان نہیں لے کے آتے جو ایمان والے ہیں وہ اسے ڈرتے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے خبردار بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے وہ کسی دور کی گمراہی میں مبتلا ہے اللہ تعالی بہت باریک بن ہے مہربان ہے بے عباد ہی اپنے بندوں پہ یرزق ونیشا وہ ان کو رزق دیتا جیسے وہ چاہتا ہے وہی غالب اور قوی ہے ذات ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اضافہ کر دیتے ہیں اس کی اس کھیتی میں یعنی جو بندہ آخرت کے عمال پہ توجہ دیتا ہے ہم اس کی حرس میں اور اس عمال میں مزید اپنی طرف سے اضافہ کرتے رہتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْفَ الدُّنْيَا اور جو دنیا کے فائدے چاہتا ہے دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں یعنی جو آخرت چاہتا ہے اس کے اندر ہم مزید اقضافہ کر کر کے اپنی طرف سے ایڈ کرتے رہتے ہیں جو دنیا کا چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں اس میں سے ہم کچھ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا اسی لئے ہمارے لئے دعا کیا ہے مومن کی دعا ہوتی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وہ صرف آخرت بھی نہیں مانتا اور صرف دنیا بھی نہیں مانتا وہ دونوں چیزیں مانتا ہے کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کیا مَا لَمْ يَأْذَمْ بِهِ اللَّهِ جس کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کیا جس کا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ اور اگر قول فیصل نہ ہوتا یعنی اگر فیصلے والی بات نہ ہوتی پہلے سے لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ اور بشک ظالم ان کے لئے دردناک عذاب ہے اچھا یہ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ فَصْلِ یہ ساری آیات ہیں ان کا ایک مطلب ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مقدیر میں یہ بات نہ لکھی ہوتی کہ اللہ نے ان کو محلت دینی اللہ کا نظام ایک اللہ نے سسٹم نہ بنایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کا فیصلہ پہلے سے ہی تمام کر دیتے ہوتے تَرَضْ ظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ تم دیکھو کہ ظالموں کو ڈرتے ہوں گے بِمَا قَسْ مِمَّا قَاسَبُو اس سے جو انہیں کام کی اپنے عامال سے قیامت کے دن ڈرتے ہوں گے اس عذاب کے وجہ سے جو ان کے اوپر واقع ہونے والا ہوگا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کیے فی روضات الجنات وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے یعنی ظالموں کے آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے عامال کے سبب جو عذاب ان کے اوپر واقع ہونے والا ہوگا بلکل آنے والا ہوگا اس سے وہ ڈرتے ہوں گے جبکہ مومن جو ہیں وہ جنتوں والے باغات میں ہوں گے لَهُمَّا يَشَعُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْقَبِيرِ یہ بہت بڑا فضل ذَلِكَ الَّذِي یہی ہے وہ جس کو يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَةَ اللَّهُ بَشَارَتِ دَتَا ہے اپنے بندے کو الَّذِينَ آمَنُوا وَوَ بَندِے جو ایمان لے کے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَوَوَ بَشَارَتِ دَتَا ہے اپنے بندوں کو جو ایمان لے کے آئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں آپ سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا سِوَائِ قْرَابَت کی محبت کے یعنی میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرا اور تمہارا رشتہ ہے پہلے سے میں تمہاری قوم میں سے ہوں ہمارے آپس میں خاندان ملتے ہیں کم از کم ان کا ہی لحاظ کر لو ان کا احتمام کر کے میری بات سن لو اس کے علاوہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ایک رشتے کی ایک رسپیکٹ کی اور ایک محبت کے علاوہ جو ہماری رشتہ داری کی وجہ سے موجود ہے اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً اور جو کوئی کمائے گا نیکی نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً ہم بڑھا دیں گے اس کے لئے اور بھی اس میں اچھائی اور خوبی اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور قدردان ہیں اَمْ يَقُولُوا نَفْطَرَ عَلَى اللَّهِ قَذِبَا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَقْتِمَ عَلَى قَلْبِكَ اگر اللہ چاہتا وہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہو اور اللہ آپ کو ویسے ہی چھوڑ دے یہ ہوئی نہیں سکتا وَيَمْحُوا اللَّهُ الْبَاطِلَ اللہ باطل کو مٹاتا ہے وَيُحِقُّ الْحَقَّ جو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے توبہ کو وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ اور ماف کر دیتا ہے ان کی برائیوں کو وَيَعْلَمُوا مَا تَفْعَلُونَ اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں وَيَسْتَجِيبُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ قبول کرتا ہے ان لوگوں جو لوگ ایمان لے کے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے ہیں وہ دعائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لے کے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ اور ان کو اپنے فضل سے مزید زیادہ بھی دیتا ہے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدید اور کافروں کے لیے عذاب شدید یعنی سخت عذاب ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ یہ بڑی زمدست آئیت ہے اللہ کہتے ہیں وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ تو وہ زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھئے کہ کئی لوگ ایسے ہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال اوپن نہیں دیا کھلا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نراز ہیں این ممکن ہے اللہ کا آپ پر احسان ہو رہا ہو تو بہت زیادہ مال آنا یہ بھی بہت یہ انسان کے لیے آزمائش بنتا ہے اور بلکل مال نہ ہونا یعنی بلکل فقیر ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور بہت زیادہ مال آ جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو بس انسان کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے اپنے علاوہ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ اِمَّاِشَ لیکن وہ اتارتا ہے اندازے سے جس قدر وہ چاہتا ہے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت باخبر ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہ ذات ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُ جبکہ لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں جب لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے بارش نازل کرتا ہے وَيَنْ شُرُ رَحْمَتَهُ اور پھر اپنی رحمت کو پھلا دیتا ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وہی ولی بھی ہے اور الحمید بہت زیادہ تعریف کیا گیا بھی ہے وَبِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا وَمَا بَثْتَ فِيهِمَا مِنْ دَابًا اور یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ اس نے بہت زیادہ جانور دنیا میں پھلا دیئے وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ پھلانے کے باوجود وہ اس بات میں پوری قدرت رہتا ہے کہ جب وہ چاہے گا تو وہ ان سب کو اکٹھا کر لے گا اپنے پاس اور قیامت کے دن اللہ کٹھے کریں گے وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتِمْ اور نہیں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے عامال ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تمہیں پہنچتی وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرُ اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو ماف کر دیتا ہے یعنی جو اکثر اوقات آپ کے اوپر عزمائشیں آتی ہیں وہ آپ کے اپنے برے عامال کی وجہ سے ہوتی ہیں اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِي اور اللہ کے سبارت مارا کوئی دوست نہیں ہے وَلَا نَصِيرُ وَنَا کوئی مددگار ہے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْعَلَامِ اور اللہ کی نشانیوں میں ہے سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز سمندری جہاز جو پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں سمندروں کے اندر یہ اللہ کی نشانیوں میں سے میں نے آپ کو کہا کہ پہاڑ جو ہے نا اگر آپ دیکھیں سمندر خاص طور پر سمندر جو ہیں سمندروں کے اندر جو کشتیاں ہیں اور جہاز ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں نہیں کس طریقے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اللہ کیوں بڑی بڑی لہروں کے اندر وہ چیرتے ہی ہوئے جاتے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی اور کبھی آپ جا کے دیکھیں واقعی اس کو نیچے سے دیکھیں کتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وہ جو ہے سمندر کے اندر وہ چل رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے اب اللہ کیا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے جہاز اتنے بڑے بڑے کس سے چلتے ہیں ہوا سے چلتے ہیں نا اگر اللہ چاہے تو اس ہوا کو روک لے تو یہ سارے بڑے بڑے جہاز یہ اس پانی کے سمندر کی پشت پر کھڑے کھڑے رہ جائیں یعنی چلے ہی نا اللہ چاہے تو اللہ یعنی اللہ کے حکم سے ہوایں چلتی ہیں تو یہ چلتے ہیں اللہ چاہے ہواوں کو روک دے تو یہ کیا کریں گے یہ جو پہاڑوں کی طرح جو بڑے بڑے سمندری جہاز ہیں بحری جہاز یہ پھر چلی نہ سکیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِنِ اس میں بے شک نشانیاں ہیں لِكُلِّ صَبَّارِن شَكُور ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لئے اَوْ يُوْبِقُهُنَّ یا وہ انہیں ہلاک کر دے اللہ چاہے تو ان کو ہلاک بھی کر سکتا ہے بِمَا قَسَبُوا ان کے عامال کی وجہ سے وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرِ لیکن اللہ تعالی اور اللہ چاہے تو بہت سو کو معاف بھی کر دیتا ہے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا اور جان لے وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں مَا لَهُمْ مِّن محیص کہ وہ نہیں فرار ہو سکتے فَمَا اُوْتِي تُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کا فائدہ ہے جو بھی تمہیں دیا گیا ہے این اللہ کے نا فرمانو جو بھی تمہارے پاس اگر مال و دولت ہے وہ صرف دنیا کی فائدے ہیں وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا کس کے لیے ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ وہ ایمان والے جو اپنے رب پہ اعتماد اور توقل کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِتْتَوِمُونَ الْقَبَائِرَ وہ ایمان والے جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں وَالْفَوَاحِشَ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو ماف کر دیتے ہیں سبحان اللہ یعنی اہلِ ایمان کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کی دلیل ہے اور تیسری چیز کیا ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں جب ان کے غصہ آتا ہے بجائے غصہ نکالنے کے وہ ماف کر دیتے ہیں وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اور جن لوگوں نے قبول کیا اپنے رب کا فرمان جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا اس کی بات کو قبول کیا اپنے دل سے لگایا وَأَقَامُ الصَّلَاةَ نماز قائم کی وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ اور آپس میں جب بھی وہ کام کرتے ہیں تو مشورے سے کرتے ہیں یعنی ان کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ کس طریقے سے ریزولف ہوتا ہے مشورے کے ساتھ آپس میں مشاورت کرتے ہیں یہ بھی اہلِ ایمان کی دلیل ہے یہ تفقل کرنے والوں کی دلیل ہے خاص وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس سے وہ کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اللہ انہی کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی پہنچے زیادی کوئی بندہ ان کے ساتھ زیادی کر لے ہم ينتصرون تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں اب دیکھیں اللہ نے پیچھے کیا کہا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالی کہ جب ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادی کر رہے تو وہ کیا کرتے ہیں بدلہ لیتے ہیں تو اب دونوں آیات بظاہر اگر سے کہ مخالف جا رہی ہیں لیکن مطلب کیا ہے علماء بیان کرتے ہیں مطلب سمپل یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو معاف کرنے کے اندر خیر ہے اور میں نے معاف کر دیا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی وہ کیا کرتے ہیں معاف کر دیں یا اگر اس کے پاس قدرت ہو اپنا انتقام لینے کی وہ معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر اس کو یہ پتا چلے کہ یہ بندہ جو ہے اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ میرے ساتھ بھی زیادی کر رہا ہے اور اس کی اصلاح نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو بتا ہے کچھ لوگوں کو جب تک اس کے کونسیکونسز نہ بیئر کرنے پڑے اپنے عمال کے تب تک وہ سیدھے نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں سے وہ بدلہ لیتے ہیں تو علماء نے یہ تطبیق دی اور یہ صحیح تطبیق ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے فَمَنْ عَفَا لیکن جس نے معاف کر دیا وَأَصْلَحَا اور اصلاح کر دی ماف کر دیا لیکن اصلاح کی غرص ہے اگر ماف کرنے کی وجہ سے وہ بندہ سرکشی بھی مڑ رہا ہے پھر نہیں لیکن جس نے معاف کیا وَأَصْلَحَا اور اصلاح کر دی فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا عجر اللہ کے اوپر اللہ کے ذمہ ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے وَلَبَنِ انْتَصَرَ اور جس نے بدلہ لیا بعد ظلمہی اپنے اوپر ظلم کے بعد فَأُلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلُ تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں یعنی جس بندے نے بدلہ لے لیا انتقام لے لیا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس نے اتنا ہی جو اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اتنی زیادتی اس کے ساتھ کی یعنی پورا پورا بدلہ لے لیا تو اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کے اوپر کوئی گناہ نہیں آپ کر سکتے ہیں اِنَّمَ السَّبِيلُ لیکن بارال پیچھے جس نے ماف کر دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یار اس میں خیر ہوگی ماف کرنے میں تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس کے لیے اللہ کے پاس اس کا عجر ہے اِنَّمَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُوا الْنَّاسِ الزام ان لوگوں پر ہے الزام یعنی ملزم وہ لوگ ہیں جو کہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پھلاتے ہیں سرکشی کرتے ہیں بغیر حق بغیر حق کے نجائز اُلَا اِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے وَلَا مَنْ صَبْرَ اور جس نے سبر کیا وَغَفَرَ ماف کر دیا اِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ بہت بڑی حمت کا کام جس نے سبر کیا اور ماف کر دیا قدرت ہے طاقت ہے انتقام لینے کی لیکن پتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں کمزور آدمی ہے سیدھا ہو جائے گا اس کو ڈھانٹ دیا سمجھا دیا اور امید ہے کہ اصلاح کر دیا اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کر دیا تو یہ بہت حمت کا کام وَمَنْ يُدْلِ لِلَّهُ جس کو اللہ گمرا کر دے فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيْهِ مِنْ بعدی تو اللہ کے بعد پھر اس کا کوئی دوست نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں وَتَرَ الظَّالِمِينَ اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو لَمَّا رَأُبُ الْعَدَابَ جب وہ آگ کو دیکھیں گے يَقُولُونَ حَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّنْ سَبِيلٍ وہ کہیں گے کیا کوئی لوٹرے کا رستہ ہے کیا ہم کسی طریقے سے اسے بچ سکتے ہیں اور نکل سکتے ہیں یہاں سے وَتَرَاہُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر پیش کیے جائیں گے خَاشِعِنَ مِنَ الظُّلِّ آجزی کرتے ہوئے زلت کے ساتھ زلت اور رسوائی کے ساتھ ہمیلییشن کے ساتھ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِي وہ دیکھتے ہوں گے چھپی یعنی چھپی ہوئی آنکھ سے دیکھیں گے اس کو اس طرح کہتا ہے کنکھیوں سے دیکھیں گے یعنی جب جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے سر جھکے ہوں گے آجزی کے ساتھ اور ہیمیلییشن کے ساتھ اور لیکن اتنی بڑی آگے سے عذاب ہوگا تو اپنی کنکھیوں کے ساتھ اور چھپی چھپی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے ڈر کی وجہ سے وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا اور اس وقت ایمان والے کہیں گے اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُمْ أَنفُسَهُمْ اصل نقصان پانے والے وہ انہوں ہیں جنہوں نے اپنی آپ کو نقصان میں ڈال دیا وَأَهْلِهِمْ اور اپنے اہل و ایال کو اپنی فیملیز کو تباہ کر دیا کس دن؟ قیامت کے دن یعنی اصل گھاٹا پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے کا شکار کیا اور اپنے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی فیملیز کو بھی تباہ و برباد کی ان کو بھی ادھر لے کے گئے قیامت کے دن خبردار ظالم ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رہنے والے ہیں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِيَا نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار يَنصُرُونَهُمْ وہ مدد کرے مِن دُونِ اللَّهِ ان کا اللہ کے سوا نہیں ہے ان کو کوئی مددگار کوئی حمایتی جو اللہ کے خلاف ان کی مدد کر سکے وَمَنْ يُذْلِي لِلَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَمَا لَهُمْ مِنْ سَبِیز تو اس کے لیے کوئی ہدایت کا رستہ نہیں اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ اپنے رب کی بات کو قبول کرو بات مان لو اللہ کی مِن قَبْلِ اس سے پہلے اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ کہ آئے وہ دن لَا مَرَدَّ لَهُمْ مِنْ اللَّهُ اس دن نہیں پھرنے والا اللہ کے لیے اس کے اللہ کی جانب سے اس دن کوئی پھرنے والا نہیں ہے وہ دن پھر واپس لوٹنے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ اس دن کو کوئی موڑ نہیں سکے گا پھر نہیں سکے گا مَا لَكُم مِن مَلْجَئِن نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی پناہگا وَمَا لَكُم مِن نَكِير اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی انکار کرنے کی صورت ہوگی اس دن نہ تم اس کو روک سکے گئے نہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ میں جا سکو گئے اور نہ وہ دن کوئی کسی کو کوئی اللہ کے سوا کوئی پلٹا سکے گا فَإِنْ أَعْرَضُ لیکن اگر وہ مو پھیر لیں نہ ان کو فرق پڑے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ آپ کا کام تو صرف پیغام پنچانا ہے وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا اور جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں اپنی رحمت سے کچھ مزا اپنی رحمت کا کچھ مزا ہے جب انسان کو چکھاتے ہیں فَرِحَ بِهَا وہ بہت خوش ہوتا ہے فخر کرنے لگتا ہے وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُمْ بِمَا قَدْمَتْ عَيْدِهِمْ اور جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے اس کے اپنے آمال کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کے وجہ سے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے فَإِنَّا الْإِنسَانَ كَفُور تو انسان کیا کرتا ہے نہ شکری کرنے لگ پڑتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَّهِ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی اور کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اس کو بیٹیاں ملنی ہے بیٹے ملنے یہ صرف اس اللہ کی ہاتھ میں یا کبھی وہ کیا کرتا ہے کچھ کو صرف بیٹیاں دیتا ہے کچھ کو صرف بیٹے دیتا ہے اور کچھ کو دونوں ملے جلے دے دیتا ہے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاؤُ عَقِيمًا اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا اس کو بانج بنا دیتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بے شک وہ علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے اِلَّا وَحِيًا وَحِيًا وَحِي کی صورت میں اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ یا پردے کی پیچھے سے اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا یا پھر کوئی رسول اپنی طرف سے فرشتہ بھیج کر فَيُرْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَا پس وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو وہ چاہے اِنَّهُ عَلِيٌ حَكِيم بے شک وہ بہت بلند والا اور حکمت والا ہے تو یہاں سے اس آیت سے پتا چلا وحی کی تین بڑی صورتیں ہیں اور جتنی بھی وحی کی قسمیں ہیں وہ تمام انہی صورتوں کے اندر شامل ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی اپنے بندے کے ساتھ جب بھی کوئی وحی کرتے ہیں تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں ان تینوں صورتوں کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی کسی بشر کے ساتھ جب اللہ کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں کوئی وحی ڈالتا ہے خود کوئی دل میں بات ڈالتا ہے دوسری چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گفتگو کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا گفتگو کیا یہ دو خاصے ہیں جو یہ ان دو انبیاء کے خاصے ہیں تو ان سے بقاعدہ اللہ براہ راست گفتگو کرے بات کرے اور تیسری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بیجے اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وہی اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دے یہ تین صورتیں باقی جتنی بھی صورتیں آپ نے سنی بھی ہوئی ہیں اور آپ کو پتا بھی ہیں وہ ساری صورتیں ان تین صورتوں کے انڈر کسی نہ کسی کٹیگری میں فال کرتی اِنَّهُ عَلِيُّنْ حَكِيم وہ بہت بلند اور حکمت والا ہے وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُحَمْ مِّنْ أَمْرِنَا اور اسی طریقے سے ہم نے وحی کیا تمہاری طرف وحی من امرنا اپنے حکم سے اسی طریقے سے ہم نے وحی کی آپ کی طرف اپنے حکم سے وحی کچھ بھی ہو سکتا ہے قرآن بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے یہ قرآن کا آپ کو پتا نہیں تھا وَلَلْ ایمَانُو اور نہ آپ کو ایمان کی تفصیلات کا پتا تھا لیکن ہم نے بنا دیا اس کو نور ہم اس نور کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اور بے شک آپ ضرور رہنمائی کرتے ہو الى صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف اچھا دیکھیں پیچھے ہم پڑھ کے ہیں اِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ آپ جس کو پسند کریں آپ ہدایت نہیں دے سکتے اور یہاں پہ اللہ کہتے ہیں آپ ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو اس کی طرف سیدھے رستے کی طرف تو ایک جگہ پہ اللہ انکار کر رہے ہیں اور ایک جگہ پہ اللہ اس بات کر رہے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے تو علماء کہتے ہیں ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہدایت جو آپ کسی کو صحیح رستے کی طرف لے کے آتے ہیں اور ایک ہدایت ہی ہوتی ہے جو توفیق کی ہدایت ہوتی ہے یعنی ایک ہوتا ہے آپ رہنمائی کرتے ہیں رستہ دکھاتے ہیں دین کھول دے اور اس کے لئے سمجھا دے اس کو توفیق دیتے ہیں اس کی ہے لیکن رہنمائی کرنا بتانا رستہ بتانا وہ رستہ بتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط اللہ اللہ لذی لہو ما فی السماواتی و ما فی اللہ آپ کس رستے پر ہیں کس رستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں وہ رستہ جو سیدھے رستہ ہے اور جو اللہ کا رستہ ہے وہ اللہ کا رستہ وہ اللہ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ کے لئے ہے خبردار اللہ کی طرف ہی تمام کاموں کا لوٹنا بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے سورة زخرفہ مکی سورة اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے حامیم والکتاب المبین واضح کتاب یعنی قرآن مجید کی قسم اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّا بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو عربی بنایا عربی میں بھیجا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَاكَ تُمْ سَمَجْسَكُوْا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ یہ ہمارے پاس لوہ محفوظ میں لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ بہت بلند مرتبے والا اور باحکمت ہے یعنی قرآن مجید ہمارے پاس لوہ محفوظ میں جو موجود ہے ہمارے ہاں اس کی بڑی قدر بھی ہے اور بڑی باحکمت چیز ہے محکم چیز ہے اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمَ الذِّكْرَ صَفْحَن کیا ہم ہٹا لیں تم سے نصیحت صفحن اعراض کرتے ہوئے اَنْكُنْتُمْ قَوْمَ مُصْرِفِينَ کہ تم ہو لوگ حد سے بدلنے والے یعنی اب یہ بڑی اہم آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا ہم سے تقاضی یہ ہے اللہ سے تقاضی یہ ہے کہ اللہ یعنی تم ہمارے سے دین کو یعنی ہم اعراض کر رہے ہیں تو ہم سے اس کو دور کر دیجئے تو اللہ کہتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہارے اس قرآن سے دور بھاگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے قرآن دور کر دیں گے نہیں اللہ نے قرآن تمہارے پاس بھیجے ہی اس لیے کیونکہ تم اللہ سے دور بھاگ رہے ہو یعنی اللہ کا مقصد تمہیں اس قرآن مجید کے ذریعے ہدایت دینا ہے تم جتنا انصاف جتنا مرضی اعراض کر لو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ پھر بھی قرآن مجید تمہیں دے گا کیونکہ اگر اللہ نے تمہارے اعراض کرنے کی وجہ سے قرآن نہ بھیجنا ہوتا تو اللہ پہلے ٹائم پہ ہی شروع میں ہی نہ بھیجتے کیوں تم پہلے ہی اعراض کرتے پہلے ہی تم اتنے بڑی گناہوں میں اور اتنی بدبختی کے اندر پڑے ہوئے تھے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍ فِي الْأَوْوَرِينَ اور بہت بھیجے ہم نے پہلے لوگوں میں نبی یعنی ہم نے بہت سے پہلے لوگوں میں بہت سے نبی بھیجے وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ نَبِيٍ اور نہیں آیا کوئی نبی ان کے پاس إِلَّا قَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مزاق کرنا شروع کر دیتے فَأَحْلَقْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا پس ہم نے ان میں سے زیادہ سخت پکڑ والے لوگوں کو ہلاق کر دیا یعنی ہم نے جو اہلِ مکہ میں جو لوگ ہیں جو بڑے اپنے آپ کو طاقتور اور بڑے قوت والے سمجھتے ہیں ہم نے اس سے بہت زیادہ پکڑ والے مضبوط پکڑ والے بندوں کو ہلاق کر دیا اللہ نے کیا کہا تھا اِنَّكُمْ بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِين جب تم پکڑتے ہو تو تم بڑے جببار کی طرح پکڑتے ہو یعنی ان کی پکڑ بڑی سخت تھی بہت مضبوط قوم تھی اللہ کہتے ہیں اللہ نے تم سے بھی بڑے مضبوط پکڑ والے لوگوں کو ہلاق کر دیا وَمَضَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ اور گزر چکی بہت سی پہلے لوگوں کی مثالیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اگر آپ ان سے پوچھئے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا لَيْقُولُنَّا وہ کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ اس کو پیدا کرنے والا بہت غالب وعلم والا ہے اللَّذِي جَعْلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدَى وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش منایا وَجَعْلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا اور تمہارے لئے اس میں رستے چلائے لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ وہ ذات جس نے آسمان سے پانی اتارا بِقَدَرٍ ایک اندازے کے ساتھ یعنی ہر چیز آسمان سے جو اترتی ہے ایک ایک چیز اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہے فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا پھر ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے مردہ شہر کو جو شہر یا وہ مٹی جو مردہ ہو چکی تھی اس کو ہم نے پانی کے ساتھ زندہ کیا قَذَلِكَ تُخْرَجُونَ تم بھی اسی طریقے سے مٹی سے نکالے جاؤ گے وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَ وہ جس نے پیدا کیا ان سب کے جوڑے وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ اور بنھائیں تمہارے لئے کشتیاں وَالْأَنعَامِ اور چُپائے مَا تَرْقَبُونَ جن کے اوپر تم سوار ہوتے اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے بڑی بڑی کشتیاں بنوائیں اور اسی طریقے سے تمہارے لئے جانور بنائے جن کے اوپر تم سوار ہوتے لِتَسْتَبُوا عَلَا ظُورِهِ تاکہ تم ٹھیک بیٹھو ان کی پیٹھوں کے اوپر ان کی پشتوں پر بیٹھو سوار ہو ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اِذَا سْتَوَئِ تُمْ عَلَيْهِ جب تم ٹھیک ٹھیک اس کے اوپر بیٹھ جاؤ وَتَقُولُوا اور تم یہ کہو سبحان اللَّذِي پاک ہے وہ ذات سَخَّرَ لَنَا هَذَا جس نے ہمارے لئے اس کو مسخر کر دیا اس سواری کو وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے یہ ہمارے کنٹرول میں آنے والی نہیں تھی لیکن وہ ذات بہت پاک ہے جس نے اس کو ہمارے لئے مسخر کر دیا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعَ اور اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کے لئے جز بنا دیا یعنی اللہ کے بندوں میں سے اس کے لئے اولاد کو چن لیا اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے انہوں نے کیا کیا کہ فلان کو جیسے فرشتے ہوگے جن ہوگے ان سب کو کیا کہا یہ اللہ کے بیٹے ہی بیٹی ہیں اللہ کی مخلوق ہے اس میں سے بنا دیا اِنَّ الْإِنسَانَ الْقَفُورُ مُبِين بے شک انسان بہت ناشکرہ ہے واضح واضح طور پر بہت ناشکرہ ہے اَمِتَّخَدَ مِمَّا يَخْلُقُ مَنَاتٍ کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لئے بیٹیاں بنا لی وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اور تمہارے لئے بیٹوں کو مخصوص کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے لئے تو بیٹیاں منائی اور تمہارے لئے بیٹے رکھتے آپ کو پتہ ہے اہلِ مکہ فخر کیا کرتے تھے بیٹوں سے اور کہتے تھے اللہ نے اپنے لئے بیٹیاں منائی ہمارے پاس بیٹے اپنے بیٹوں میں فخر کرتے تھے وَإِذَا أَبُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ الْرَحْمَانِ مثلاً میں دوبارہ یہ بات بتا رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اہلِ مکہ وہ اللہ کے لئے بیٹیاں بناتے تھے اور اپنے لئے بیٹے بناتے تھے اور وہ اس لئے اپنے لئے بیٹے بناتے تھے کیونکہ وہ بیٹوں میں فخر کرتے تھے اور بیٹیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے یا ان کے لئے وہ ایک ہمیلیشن ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اللہ کہتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اپنے لئے بیٹیاں بنا لی اپنی مخلوق میں سے اور تمہارے لئے بیٹے بنا دئیے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اور اب اللہ ان کی اس ہیومیلیشن کو یاد کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں یاد کروا رہے ہیں اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی اس چیز کی وَرَبَ لِلْرَحْمَنِ مَثَلًا جو وہ رحمان کے لئے مثال بیان کرتے ہیں وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا تو اس کا چہرہ ہو جاتا ہے سیاہ وَهُوَ قَظِيم اور وہ بڑے ہی غم میں ہوتا ہے یعنی یہ بیٹیاں جن کو تم اللہ کی مثال دیتے ہو یعنی اللہ کے ساتھ ان کو وابستہ کر دیتے ہو یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اگر انہی بیٹیوں کی تمہیں کوئی خوشخبری دے دے تو تمہارے چہرے سے آؤ جاتے ہیں غصے سے اور غم سے کیوں؟ تمہارے لئے اپنے لئے برداشت نہیں ہے ان کو اپنے لئے اپنانا اور تم اللہ کے لئے اس کو کرتے ہو تو اللہ کہتے ہیں تم ان بیٹیوں کو اس لئے ناپسند کرتے ہو کہ انہوں نے بہت درم و نازک اور زیورات کے اندر اور بڑی جو سے کہتے ہیں نا اڈانمنٹ کے اندر انہوں نے پروش پرائی ہے اور یہ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ اپنی بات کو زیادہ صحیح طور پر واضح بیان نہیں کر سکتی ان خصلتوں کی ورہ سے اور اور بھی بہت سی وجہوں کی ورہ سے تم ان کو کم سمجھتے ہو اور تم ان کو اللہ کے ساتھ جو ہے نا منصوب کر دیتے ہو وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثَا اور انہوں نے ٹھہرایا فرشتوں کو جو اللہ کے رحمان کے بندے ہیں اِناثاً عورتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو کیا کیا عورتیں بنا دیا اور ان کو کیا کیا اللہ کی بیٹیاں بنا دیا جو احصل میں اللہ کے بندے تھے رحمان کے بندے تھے یاد رکھیے کہ یہ جو فرشتیں ہیں ان کا کوئی جنڈر نہیں یعنی فرشتوں کے جنڈر کے بارے میں یعنی وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق ایسی بنائی ہے جس کے جوڑے اللہ نے کہا نا اللہ نے تمہاری مخلوق بنائی ہے جو جوڑوں میں تمہارے جوڑے ہیں میل فی میل ہے لیکن فرشتیں اللہ کی وہ مخلوق ہیں جس میں جنڈر نہیں ہے تو آپ کیسے اللہ کہتے ہیں تم نے عورتیں کیسے ان کو بنا رہی ہے کیا تم ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے کہ تمہیں نظر آ رہا تھا کہ اچھا یہ میل ہے یہ فی میل ہے جو تم نے اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیا ان کا یہ دعویٰ بھی لکھ لیا جائے گا وَيُسْعَلُونَ اور ان سے یہ جو بات یہ کرتے ہیں ناقیدہ اور نظریہ پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَقَالُ اور وہ کہتے ہیں لَوْشَا الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ اگر رحمان نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں ہم یہ بتوں کی جو عبادت کر رہے ہیں اور تم جس رحمان کی بات کر رہے ہیں اگر وہ اتنا طاقتور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس کی اجازت سے ہی کر رہے ہیں سارا کچھ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی بھی نہیں کرتے اگر اللہ نے ہمیں کرنے دیا ہے یہ گناہ یہ بتوں کی عبادت کرنے دی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ یہ چاہتے ہیں مَا لَهُمْ بِذَارِكَ مِنْ عِلْ نہیں ان کو اس بات کا کچھ بھی علم مگر وہ کیا کر رہے ہیں صرف اٹکل پچو لگا رہے ہیں یعنی وہ صرف فضول اندازے اور بغس باتیں کر رہے ہیں اَمْ آتَيْنَا هُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ کیا ہم نے دین ہے کوئی کتاب اس سے پہلے فَهُمْ بِهِ مُستَمْسِقُونَ جس کو وہ تھامے ہوئے ہیں اور جس سے وہ استدلال کریں اللہ کہتے ہیں یہ جو باتیں تم کر رہے ہو بڑے آرگیومنٹس پیش کر رہے ہو کہ اگر اللہ چاہتا اور اگر اللہ کی موجودگی یعنی اگر یہ عبادت کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں یہ کوئی پرانی کتابوں سے کوئی چیز ملی ہے تمہارے پاس کوئی مستند کتاب ہے جو ہم نے بیجی تھی جس سے تم یہ دلیلیں نکال نکال کے ہمارے ساتھ آرگیوم کر رہے ہو بلقالو بلکہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے بس ہمارے پاس دلیل سب سے بڑی یہ ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَ عُمَّتٍ عَلَى عُمَّتٍ کہ ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ ہم تو صرف ان کی پیروی کر رہے ہیں یعنی کوئی دلیل نہیں اس بات کی صرف دلیل سب سے بڑی کیا ہے ان کے پاس آرگیومنٹ سب سے بڑا ان کا آرگیومنٹ یہ ہے جی ہمارے باپ دادا یہ کرتے رہے ہیں ہم تو انہی کے رستے پر چل رہے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طریقے سے مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ نہیں بھیجا ہم نے اس سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا اِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوْهَا مگر یہ کہ اس کے مُتْرَفُوْهَا خوشحال لوگوں نے یہ کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا وَإِنَّا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ مُقْدَدُونَ اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَا مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اپنے باپ دادا کے رستے پر چلو گے اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ کوئی رہنمائی والی چیز لے آؤں یعنی اگر میں قرآن مجید جو ان باپ دادا کے طریقے سے بہت بہتر ہے ہدایت کے دوار سے وہ بھی تمہارے پاس لے آؤں پھر بھی تم اپنے باپ دادا کے مذہب پر چلتے رہو گے قَالُوْ اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ وہ کہتے ہیں بے شک ہم جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں کفر کرنے والے فَانْتَقَبْنَا مِنْهُمْ پس ہم نے بدلہ لیا ان سے فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّمِينَ پس دیکھئے کیسا ہوا انجام جھوٹ لانے والوں کا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ لِأَبِهِ جب عِبْرَاہِمَ علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا وَقَوْمِهِ وَرَبْنِي قَوْمِ سے کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ مَا بے شک بِزار ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو اِلَّا الَّذِي فَقَرْنِي سِوَائِ وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ تو بے شک وہ جلد مجھے ہدایت دے گا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اس نے اس کے لیے اور اس نے بنائی اس کے لیے کلیمتاً باقیتاً باقی رہنے والی بات فِي عَقِبِهِ اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں یعنی جو توحید کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے نسل میں ایک ایسی بات رکھ دیا ایسا کلمہ رکھ دیا جس کو جاری کر دیا گیا جو ہمیشہ ہمیشہ سے رہا یہ آیات جو ہیں یہ بڑی مشکل آیات ہیں اس میں علماء کے بہت سے اختلافات ہیں تفسیر اگر آپ پڑھیں تو اس سے مطلب مفہوم کیا ہے لیکن جو بات مجھے خلاصتاً میں آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہوں جو میں جس نتیجے میں مختلف آراء کو پڑھنے کے بعد پہنچتا ہوں وَجَعَلَهَا كَلِمَتًا اور اس نے کیا اس کو ایسی بات باقیتاً باقی رہنے والی فِي عَقِبِهِ اپنے بعد میں آنے والوں میں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں تو کیا مطلب ہے یعنی اللہ تعالی نے کیونکہ پیچھے توحید کی بات ہو رہی ہے توحید کے کلمے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے توحید کے کلمے کی جو بات ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی اس کو جاری رکھا توحید ہمیشہ حضرت آدم سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آخری بندے تک اور ان کے اباؤ اجداد کو ان کی فیملیز کو ان کے ماب دادا کو میں نے کچھ نہ کچھ دنیا میں فائدہ دیا حتی جاءہم الحق یہاں تک کہ آگیا ان کے پاس حق ورسول مبین اور صاف بیان کرنے والا رسول وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ جب آگیا ان کے پاس حق قَالُوا هَذَا سِحْرٌ ان نے کہا یہ جادو ہے وَإِنَّا بِهِ کَافِرُونَ اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں وَقَالُوا یعنی کیوں اللہ تعالی نے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کیا طائف اور مکہ میں بہت سے بڑے بڑے بادشاہ موجود تھے بڑے بڑے اثردار موجود تھے قرآن مجید ان کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ اللہ کہتے ہیں کیا تم اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو کیا رب کی رحمت کا اختیار اس کی تقسیم کا اختیار تمہارے ہاتھ میں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ ہم ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان مَعیشتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ان کی روزی کو دنیا کی زندگی میں اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا آگے بھی پڑھ لیتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَبَعْضُ اور ہم نے بلند کیا ان میں سے بعض کو دوسرے کے اوپر درجات ان بہت سے درجات میں لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا تاکہ بھنائے ان میں سے بعض دوسرے کو اپنا خدمتگار وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے مِمَّا يَجْمَعُونَ اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل میں اعتراض یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتنے سردار ہے ابو سفیان موجود ہے ابو جہل موجود ہے ابو لہب موجود ہے بڑے بڑے امیر اور مالدار لوگ موجود ہیں طائف کے اندر بھی موجود ہے سردار مکہ میں بھی موجود ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اختیار کیا اللہ کہتے ہیں کہ اس کے جواب تو اپنی جگہ پہ ظاہر ہے اللہ کے رسول جیسا کوئی بھی نہیں تھا لیکن اللہ نے ایک اور آرگیومنٹ دی ہے اللہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا یہ قویسن کرنا ہی غلط ہے بھئی اللہ کی رحمت ہے اللہ جس کو چاہے دے تم کون ہوتے وہ فیصلہ کرنے والے اختیار کرنے والے کہ اللہ کی رحمت کس پہ نازل ہوگی پہلی بات تو یہ دوسری بات اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر طبقات رکھیں یہ بہت اہم بات ہے دنیا کے اندر ایک نیچرل ہائرارکیل سسٹم ہے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے معیشت میں اوپر رکھا درجات میں اور کچھ ایسے ہیں جو کمزور ہیں اب اللہ کہتے ہیں کیوں اللہ نے طبقاتی تقسیم کی ہے معاشرے کے اندر انسانی سوسائٹیز کے اندر اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ایک گروہ دوسرے سے فائدہ اٹھا سکے اس آیت کے ذریعے وہ لوگ جو بیسیکلی ایکول یعنی کہتے ہیں نا معاشی یعنی جو جسے کہتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی ہو جہاں پہ ہر چیز برابر ہو اور کوئی بھی ہائرارکیل سٹرکچر نہ ہو یہ ان کے خلاف آیت ہے آپ کو اندازہ ہوگی کہ میں کن لوگوں کی بات کروں تو نیچرل ہائرارکیل سٹرکچر جو ہے کسی بھی معاشرے کے اندر سوسائٹی کے لیے اللہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے کیوں اس کے بغیر معاشرہ یعنی سوسائٹی سروائیو نہیں کر سکتی اللہ کہتے ہیں اگر نہ یہ احتمال ہوتا کہ لوگ بن جائیں گے سارے کے سارے ایک امت لجعلنا ہم بنا دیتے لیمین یکفر جس نے کفر کیا بررحمانی رحمان کے ساتھ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفًا ان کے گھروں کی چھتوں کو من فضتٍ چاندی سے وَمَعَارِجَ اور سیڑیاں علیہا يَظْحَرُون جن پہ وہ چڑھتے ہیں وَلِبُیُوتِهِمْ عَبُوابًا اور ان کے گھروں کے لیے دروازے وَسُرُورًا اور ان کے تخت علیہا يَتَّقِعُون جن پہ وہ تکیہ لگاتے ہیں وَزُخْرُفَ اور سونے کے بھی ہم بنا دیتے وَإِن كُلُّ دَالِكَ اور نہیں ہے یہ سب مگر مطاعُ الحیاتِ الدنیا دنیا کا تھوڑا سا فائدہ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ اور آخرت تمہارے رب کے پاس لِلْمُتَّقِين پرحیزکاروں کے لیے اچھا یہاں پہ اللہ تعالی نے بڑی اہم بات کی اللہ کہتے ہیں اس میں دو تین باتیں پتا چلتی پہلی بات اللہ کہتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالی کے نزدیک دنیا کی حقیقت بہت ہی حقیق ہے بہت ہی حقیق ہے اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی اگر اس بات کا احتمال نہ ہوتا کہ تمام لوگ کافروں کی دولت کو دیکھ کے کافروں کی دنیا میں جو شان و شوقت ہے اس کو دیکھ کے سارے اسلام کو چھوڑ کے کافر بن جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو اتنا مال و دولت دیتے کہ ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی ان کی سیڑیاں چاندی کی ہوتی ان کے دروازے سونے چاندی کی ہوتے لیکن اللہ نے یہ کیوں نہیں رکھا اللہ نے یعنی اللہ نے کافروں کو بہت مال دیا ہے لیکن کئی جگہوں پر مسلمانوں کو بھی دیا اللہ نے ایک تھوڑا سا بیلنس کریئٹ کیا ہے دنیا کے اندر بلکہ پرفیٹ بیلنس کریئٹ کیا وہ اس لیے کریئٹ کیا کہ اگر اللہ ایک کافروں کو صرف یہ مال و دولت ساری دیتے تھے تو مسلمانوں نے کیا کرنا تھا انہوں نے کہنا تھا دیکھ دنیا کے فائدے تو ان کو مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے صحیح راہ پہ یہی ہیں اور وہ سب کچھ اسلام کو چھوڑ دیتے اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آئیڈیل سیچویشن میں یہ ہونا چاہیئے تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں سب کچھ دے دیتے کیونکہ دنیا کی حقیقت اللہ کے ہاں بلکل نہیں ہے اور مسلمانوں پر صرف تکلیفیں اور مشکلات آتی لیکن اللہ نے اس بات سے کہ کہیں مسلمان سارے کے سارے دین کو چھوڑ کے کافر نہ ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کچھ مال اور دولت دے دیئے تو سمجھ یہ آئے خلاصہ اس بات کا یہ ہے پرائیمیرلی یہ دنیا ہم مسلمانوں کے لیے نہیں تو یہ اللہ سے ایکسپیکٹ کرنا کہ اگر میں دین پر چل رہا ہوں تو دنیا کی نعمتیں میرے اوپر وافر ہو جائیں بھئی دیکھیں اللہ کی نعمت ہے آپ مانگ سکتے ہیں ایسی کوئی غلط بات نہیں ہے اللہ کی رحمت مانگ سکتے ہیں لیکن اب اگر اللہ نہ دے مثال کے طور پر تو انسان یہ کہے کہ جی فلان اللہ کا دشمن ہے اس کے پاس تو اتنی مال و دولت ہے اس کو اللہ نے یہ بھی دیا مجھے نہیں دیا تو یہ تقاضہ اللہ سے انہیرنٹلی غلط ہے اسینشل یہ تقاضی غلط ہے اور چھتوں کو سونہ چاندی کے بنا لاتے تو اللہ نے آخرت وَالْآخرتُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اصل میں دنیا اللہ نے کافروں کے لیے بنائی ہے اور آخرت اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے تقوی والوں کے لیے یعنی اس لیے لیکن اللہ نے دنیا میں بھی انسان یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت دنیا میں انسان کو یعنی مسلمانوں کو یعنی ایمان والوں کو کچھ نہیں ملتا ان کو بھی اللہ دیتے ہیں لیکن اصل میں بائی ڈیفولٹ اگر اللہ دے دے تو بہت اچھی بات ہے نہ بھی دے تو اصل میں آخرت ہے متقین کے لیے وَمَنْ يَعْشُ عَنْذِكْرِ الرَّحْمَانِ اور جو بندہ غفلت کرے یعنی اندہ بن جائے عَنْذِكْرِ الرَّحْمَانِ رحمان کے ذکر سے یعنی رحمان کے ذکر کو بھلا دے اس کے بارے میں اندہ بن جائے نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا ہم مسلط کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِينَ اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے ذکر کو جھٹلا دیتا ہے اللہ اس کے پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے پہلے بھی ذکر ہو چکا کئی دفعہ ایک شیطانی کئی لوگوں کے ساتھ پانچ پانچ دس دس شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی وَإِنَّهُمْ لَيْسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور بے شک وہ روکتے ہیں انہیں اس کے رب کے رستے سے یعنی سیدھے رستے سے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں انسان کو سیدھے رستے سے روکتے ہیں اور جو ان کے فالورز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیدھے رستے پر چل رہے ہیں بڑے ہدایت یافتے ہیں حالانکہ وہ گمراہی اور زلالت میں پڑے ہوتے ہیں حَتَّى اِذَا جَأَنَا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس قَالَ يَا لَيْتَا وہ کہیں گے حَائِ کَاش بَيْنِ وَبَيْنَكَ تیرے اور میرے درمیان بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ دوری ہو مشرق اور مغرب کی فَبِئِسَ الْقَرِينَ تو کتنا برا سا تھی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ شیاطین لے آئیں گے جو ان کو دنیا کے اندر وہ چاہے دوست بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے ایسا بندہ جو اس کو گمراہ کرتا ہے دین میں دین کے بارے میں وہ شیطانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے جو اس کے دلوں میں وصفے سے ڈالتا ہے تو قیامت کے دن وہ کہے گا ہائے کاش کاش میں اور تو اتنا دور ہوتے جتنا مشرق اور مغرب دور ہوتے وَلَيَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اور ہرگز نا تمہیں فائدہ دے گا آج کا دن اِذْظَلَمْتُمْ جَبْ تُمْنَنَےْ ظُلَمْ کیا اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ تم سب کے سب عذاب میں مشترک ہو یعنی اللہ تعالیٰ ان کے قرینوں کو بھی پھینکے گا پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِيمُونَ تم ہم ان سے انتقام لینے والے اَوْنُرِيَنَّكَ الَّذِي بَعَدْنَاهُمْ یا ہم دکھا دے تمہیں وہ جو ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ تو ہم اس پر خوب قدرت رکھتے ہیں یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی ہم اللہ تعالیٰ کر چکیں گے یہ دفعہ اللہ ہم اگر چاہیں تو آپ کو یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں بھی ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے لیکن اگر آپ ادھر سے چلے جائیں گے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھئے کہ اللہ ان کو معاف کر دیں گے اللہ پھر ان کے اوپر عذاب کا قوڑا برسائیں گے فَاسْتَمْسِقْ بِالَّذِي اُوحِيَا إِلَيْكُ پس آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو وحی کیا گیا آپ کی طرف قرآن مجید کو وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اور بے شک یہ نصیحت ہے آپ کے لئے بھی اور آپ کی قوم کے لئے بھی وَسَوْفَتُسْأَلُونَ اور انقریب تم سب سے پوچھا جائے گا وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اور پوچھ لیں جو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مِنْ رُسُلِنَا ہمارے رسولوں میں سے وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِحَا کیا ہم نے مقرر کیے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود یعبدون کے ان کی عبادت کی جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے لوگو کوئی بھی بندہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب سے پوچھ لو کسی بھی کتاب کے اندر جو اللہ کی طرف سے گائیڈڈ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کوئی معبود مقرر کیا ہے کسی نے نہیں کیا یعنی یہ اس دور کی بات ہے جب یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل محفوظ تھے کافیت تک اب تو تورات اور انجیل میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکے لیکن پہلے کی جو کتابیں ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بھی موجود تھیں آج وہ نکال دی گئیں آج نہیں ملتی ہیں آپ کو although scholars جو ہیں جو بائبل کے سکولرز ہیں انجیل کے سکولرز ہیں وہ کسی نہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انڈیکیشنز نکال لیتے ہیں لیکن to be very honest اس کو درہ وہ easily ملنا اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو انجیل اور تورات موجود تھی اس کے اندر نبوت کے دلائل بھی موجود تھے سب کچھ موجود تھا تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اِلَا فِرْعُونَ وَمَلَئِهِ فِرَونَ کی طرف اور ان کے سرداروں کے طرف فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو اس نے کہا بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کا تمام جہانوں کی طرف سے بھیجا گیا رسول فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآیَاتِنَا جب وہ آیا ہماری نشانیوں کے ساتھ اِذَا هُمْ مِنْحَا يَضْحَكُونَ تو انہوں نے کیا کیا وہ سب سردار اور فیرون کیا ہے وہ ان کے اوپر محنسنے لگے مزاق کرنے لگے وَمَالُ رِيهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلَّهِ أَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا اور ہم نہیں ان کو کوئی نشانی دکھاتے مگر وہ پہلی نشانی سے بڑی نشانی ہوتی اللہ کہتے ہیں جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکلی عذاب آتا ہے تو ہمیشہ پہلے سے بڑا عذاب ہوتا ہے پہلے سے بڑی نشانی ہوتی ہے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَدَابِ اور ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ رجوع کریں وَقَالُوا انہوں نے کہا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُوا اے جادوگر اُدْعُو لَنَا رَبَّكَ تو دعا کر اپنے رب سے بِمَا عَهِدَ عِنْدَك اس وعدے کی وجہ سے اس وعدے کے سبب سے جو تیرے پاس ہے اس کا یعنی جو اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے اس کے حوالے سے اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کر اے جادوگر آپ کو پتہ یہ پہلے بھی آیت پڑھ چکے ہیں جب ان کے اوپر عذاب آتا تو فوراں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس وعدے کے بارے میں دعا کیجئے اور ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے اِنَّنَا لَمُحْتَدُون ہم یقیناً ہدایت پانے والے ہیں ہم مان جائیں گے ہم اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ جب ہم نے کھلا ان کے اوپر کچھ عذاب ان سے عذاب جب اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لئے ٹال دیتے ہیں اِنَّا هُمْ يَنْكُثُون تو وہ اس وعدے کو توڑنا شروع توڑ دیتے جو انہیں پہلے کیا تھا کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے وَنَادَ فِرْعَونُ فِي قَوْمِهِ اور پکارا فیرون نے اپنی قوم کو قَالَ يَا قَوْمِ اس نے کہا اے میری قوم کیا نہیں میرے لئے مصر کی بادشاہت وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي من تحتی اور کیا نہیں بہتی میرے نیچے سے نہریں اَفَلَا تُمْ سِرُون کیا تم نہیں دیکھتے فیرون نے اپنی قوم سے کہا اسے خطاب کرتے ہوئے کہا اے میری قوم کیا دیکھو میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور کیا دیکھو میرے نیچے سے نہریں نہیں بہتی کہ میرے پاس کتنی نہریں میرے پاس مادی وسائل اور دنیا کے نیچرل ریسورسز کتنے زیادہ میرے پاس کیا تم نہیں دیکھتے اَمْ أَنَ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا أَلَّذِي هُوَ مَهِنٌ کیا میں بہتر ہوں اس شخص سے میں بہتر نہیں ہوں جو رسوا کون جو زلیل ہے علیہ عزبیل حضرت موسیٰ کو کہا کہتا ہے دیکھو میرے پاس بادشاہت بھی ہے میرے پاس تو نیچرل ریسورسز بھی ہیں کیا میں اس موسیٰ سے جو کہ کم تر ہے ہلکا ہے کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس مال اور دولت ہے میرے پاس بادشاہتیں ہیں میرے پاس یہ کچھ اس بیچارے کے پاس کیا ہے بنی اسرائیل سے اس کا تعلق وَلَا يَكَدُ يُبِينَ اور اس کی بات کچھ سمجھ بھی نہیں آتی یعنی اپنی بات جب کرتا ہے اس کی باتوں کے ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کیوں نہیں سمجھ آتی اَوْویسی نہیں سمجھ آتی کیونکہ کفر اور ایمان ان کا مسئلہ ہے ان کا کفر ان کے دلوں میں ہے ان کو کیسے سمجھ آ سکتی فَلَوْ لَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ تو کیوں نہ ڈالے گئے اس کے اوپر کنگن من ذہب سونے کے تو بات ساری کس بات کی ہے جیسے دیکھیں ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں بھی تالوت اور جالوت کے واقعے میں کیا پڑھا تھا جو بنی اسرائیل تھے ان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بادشاہ اور لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس مونٹری ریسورسز فائننشل ریسورسز ہوتے جو بندہ مالی طور پر طاقتور ہوتا ہے جس کے پاس خزانے ہوتے ہیں فیرون نے بھی یہ کہا دیکھو میرے پاس بادشاہت ہیں میرے پاس نیچرل ریسورسز ہیں میرے پاس خزانے ہیں میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے اگر یہ واقعی رسول ہوتا تو اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہ ہوتے اس کے پاس اس کے پاس کیوں نہ سونا اور چاندی کیوں نہ ہوتا یا اس کے ساتھ فرشتے ہوتے جو اس کے ساتھ چل چل کے پھر کے اس کے حمایتی ہوتے اس کے ساتھی ہوتے اس نے اپنی قوم کو بے اکل کر دیا لوگوں نے کہا اب آگے ساری قوم بھی ویسی تھی ظاہرہ ان کے نزدیک بھی یہی چیز ہے یعنی ان کے نزدیک حق کا میار کیا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ حق کا میار وہی سب کچھ ٹھیک ہے تو انہوں نے دیکھا واقعی بادشاہ بھی یہ پیسہ بھی اس کے پاس ہے وہ بیچارہ غریب آدمی ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم ساتھ تمہارے پیچھے چلے فَأَطَعُوا سَبْ اس کے پیچھے لگے اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ اللہ کہتے ہیں یہ بشک نافرمان لوگ تھے فَلَمَّا آسَفُونَ تاریخی لوگ بنا دیا گزرے ہوئے لوگ بنا دیا وَمَثَلًا لِلْآخرین اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا یعنی پھر فیرون کا انجام کیا ہوا کہ وہ ایک ہسٹری بن گیا وَيْمَيْدِ هِمْا ہسٹری اور اس کے ساتھ وَيْمَيْدِ هِمْا اِنْ اِنْ اَجْزَمْپل فَرْا دَا پیپل سو کام تو بعد میں آنے والوں لوگوں کے لیے اللہ نے عبرت بنا دیا وَلَمَّا دُرِبْ اَبْنُ مَرْيَمَا مَثَلًا اور جب بیان گی گئی عیسیٰ بن مریم کی بارے میں مثال اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون تو اچانک تمہاری قوم چلانے لگتے ہیں تمہاری قوم میں سے اس کے بارے میں چلانے لگتے ہیں وَقَالُوا آلِهَةُنَا خَيْرٌ اَمْهُ انہ نے کہا کیا ہمارا معبود بہتر ہے یا وہ بہتر ہے مَا دَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَ نہیں وہ بیان کرتے اس مثال کو مگر صرف جگڑے کے لیے بَلْ هُمْ قَوْمُنْ خَصِفُونَ بلکہ وہ لوگ تو بڑے جگڑالو لوگ ہیں اب یہ بڑی بڑی یہ بھی مشکل آیت ہے علماء کہتے ہیں یہ مشکل ترین آیت ہے قرآن مجید کی یہ نہیں کچھ قرآن مجید کی آیات ہیں ظاہر ہے جن کا معانی جو ہے اس کے لیے بہت آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ربا بیان کرتے ہیں مختلف معانی بیان کی ہیں جو سب سے بہترین معانی جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی حضرت عیسیٰ بن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو یہ آپ کی قوم کے لوگ ایک دم چلانے لگتے ہیں آپ سے جگڑا کرنے لگتے ہیں اور کیا جگڑا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کیا ہمارا معبود بہتر ہے یا عیسیٰ بن مریم بہتر ہے کیا مطلب اس کا وہ کہتے ہیں اصل میں یہ بات یہ تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت عیسیٰ کی بات کرتے تو آپ کو بتا ہے حضرت عیسیٰ تو اللہ کے نبی تھے بڑی عزت سے بات کرتے بڑی محبت سے بات کرتے اپنا بھائی کہتے جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اللہ کے نبی تھے یہ تھے وہ تھے تو ان کو بڑی تکلیف لگتی تھی وہ کہتے تھے کہ جب دیکھو عیسیٰوں کا وہ رب ہے اور ہمارے رب یہ بوتتے ہیں جب ان کی بات کرتے تو بڑی عزت سے بات کرتے ہو لیکن جب ہمارے ربوں کی بات کرتے ہو تو تم مزاک اڑاتے ہو ان کو کہتے ہو یہ نہ نفع پنچا سکتے ہیں نہ نقصان پنچا سکتے ہیں بلکہ یہ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے تمہارے ساتھ تو یہ کہاں کا انصاف ہے اگر تم ہمارے ربوں کو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو تو پھر عیسائیوں کے معبود کو بھی تو برا کہو تو یہ آرگیومنٹ وہ دیتے تھے اور اللہ کہتے ہیں یہ آرگیومنٹ صرف وہ جگڑے کے لیے کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو صرف معبود نہیں سمجھتے مسلمانوں کے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے اس لئے اللہ کہتے ہیں وہ ہمارے بندے تھے نہیں حضرت عیسیٰ تھے مگر ہمارے بندے جس پہ ہم نے انعام کیا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا اور ہم نے اس کو مثال بنایا بنی اسرائیل کے لیے بنی اسرائیل ہم نے اس کے لیے مثال ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً اور اگر ہم چاہتے تم میں ایک فرشتے کو پیدا کر دیتے فِي الْأَرْضِ زمین میں يَخْلُفُون اور وہ تمہارے جانشین ہوتے اللہ کہتے ہیں ہم چاہتے تو تمہارے درمیان فرشتوں کو پیدا کر دیتے یعنی تمہارے درمیان فرشتے ہوتے جو تم تقاضے کرتے ہو فرشتے ہونے چاہیے تھی نبی فرشتہ ہونا چاہیے تھا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَتِ بے شک وہ ایک قیامت کی نشانی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے فَلَا تَمْتَرُونَ نَبِيهَا پس تم ہرگز اس میں شک نہ کرو وَالتَّبِعُونِ اور میری پیروی کرو حَذَا صِلَاطُ الْمُسْتَقِيم یہ سیدھا رستہ ہے اے ربی صلی اللہ علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی قیامت کی نشانی کا مطلب کیا ہے بلکل وہ قیامت سے پہلے آئے یہ آپ کو پتا ہے کہ قیامت کی دس بڑی نشانی ہے جس میں دجال کا آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے ان کا نازل ہونا ہے تو حضرت عیسیٰ کا نزول جو ہے وہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّهَا وہ قیامت کی نشانی وَلَا يَسُدَّنْ لَكُمُ الشَّيْطَان اور شیطان کہی تمہیں روک نہ دے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين وَبِشَكْ تمہارا کھلا دشمن وَلَمَّا جَاءَ عِيسَا بِالْبَيِّنَاتِ اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ اس نے کہا تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ وَلِي أُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِي اور میں اس لئے بیان کروں اور میں اس لئے بیان کروں میں اس لئے بیان کروں لگوں نے گروہوں نے آپس میں اختلاف کیے ظاہر ہے مشرقین کا بھی اختلاف ہوا اسی طریقے سے ساروں کا یہودی عیسائیوں کا آپس میں اختلاف ہوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا سو تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ظلم کیا من عذاب یوم علیم کس چیز سے تباہی ہے دردناک اور دکھ دینے والے عذاب سے تباہی ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَ نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا اَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَتًا کہ وہ آجے ان کے اوپر اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہ ہو الْأَخِلَّا اُوْ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّن سبحان اللہ یہ آیات بڑی اہم ہیں یہ ذرا غور کرنے والی دل ہلا دینے والی ہیں اللہ فرماتے الْأَخِلَّا اُوْيَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّن إِلَّا الْمُتَّقِينَ قیامت کے دن اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں قیامت کے دن دوستییں ختم ہو جائیں سارے دوستیں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے إِلَّا الْمُتَّقِين جو لوگ پرہیزگار ہیں یعنی نیکی کی دوستی وہ دوستی جس کی منیاد اللہ کا دین ہوگا نیکی ہوگی وہ دوستییں قیامت کے روز بھی قائم ہوں گی لیکن جو دوسری دوستی ہیں وہ سب کے سب دشمنیوں میں کنورٹ ہو جائیں گے یا عبادی اے میرے بندوں لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُون اور نا تم کبھی غمگین ہوگے الَّذِينَ آبَنُوا بِي آیَاتِنَا جو لوگ ایمان لائے ہماری آیات پر وَقَانُوا مُسْلِمِين اور وہ تھے مسلمان اُدْخُلُ الْجَنَّةِ ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ انتم تم بھی وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں بھی تُحْبَرُون تم بہت ہی خوشبخت کیے جاؤ گے بہت زیادہ تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا وَلْكُمْ کیا جائے گا يُطَعْفُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ پھیرے جائیں گے ان کے لئے تھال مِنْ ذَحَبٍ کس کے لئے سونے کے تھال ان کے اوپر پھیرے جائیں گے یعنی کھانے جو بیٹھے ہوں گے سارے ٹیک لگا کے اور بڑے انجوائی کر رہے ہوں گے تو پھر بڑے بڑے سونے کے تھالوں کے اوپر کھانے ان کے لئے پیش کیے جائیں گے وَأَقْوَابٍ اور خوبصورت جو سونے کے پیالے ہیں جن کے اندر مشروبات ہوں گے وہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے وَفِيهَا مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُسُ اور اس جنتوں کے اندر جو ان کا جی چاہے گا وہ سب کچھ اس میں موجود ہوگا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنْ اور آنکھوں کی لذت کا سمان بھی ہوگا وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونْ اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہوگے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الْلَّتِي اور یہی وہ جنت ہے اللَّتِي أُورِسْتُمُحَا جس کے تم وارث بنائے گئے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونْ جو تم نیک عمل کرتے تھے ان کی وجہ سے لَكُمْ فِيهَا فَاقِحَتُنْ تمہارے لیے اس میں میوے اور پھل ہیں کثیرتن بہت سے منہاتا کلون جن سے تم کھاتے ہو اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمُ یہ تو اللہ تعالی نے مثال دی مومنوں کیلئے اب درہ مجرموں کی بات کریں بے شک مجرمین فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونْ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ نہیں ہلکہ کیا جائے گا وہ عذاب ان سے وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونْ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُوْهُمُ الْوَالِمِينَ بلکہ وہی ظالم تھے وہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے وَنَادَوْ وہ پکاریں گے یَا مَالِكُ اے مَالِكُ مَالِك کون ہے جہنم کا دروغہ جہنم کا جو جو اس کا نگہبان اس کا سپروائزر وَنَادُ اور وہ پکاریں گے یَا مَالِكُ اے مَالِك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك کیوں نہیں آپ ہمارے رب سے دعا کرتے مطلب تو یہ ہے کہ اچھا ہو کہ ہمارا ہماری موت کا فیصلہ کر دیا جائے ہمارے اوپر ہمارا رب جو ہے تیرا رب جو ہے ہماری موت کا فیصلہ کر دے یعنی وہ مالک سے التجا کریں گے جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ مالک سے جہنم کے دروگے سے کہیں گے اپنے رب سے کہیے دعا کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے ہماری موت آجائے قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ وہ مالک کیا کہے گا مالک کہے گا بے شک تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو کوئی موت نہیں آئے گی لَقَدْ جِئِنَاكُمْ بِالْحَقِّ یقیناً تمہارے پاس ہم تمہارے پاس آئے حق کے ساتھ وَلَقِنْ نَاكْفَرَكُمْ لِلْحَقِّ کَارِهُونَ لیکن تم میں سے اکثر لوگ کیا تھے وہ حق کو ناپسند کرنے والے تھے دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بقائدہ اسلام سے اور دین کی بات سے بقائدہ قراہت ہوتی بغض رہ دعوت ہوتا ہے ان کا خاص طور پر یہ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کے ساتھ یہ انجام ہوگا کہ تم نہ صرف حق کا انکار کرتے تھے بلکہ تم اس کو ناپسند کرتے تھے تمہیں غصہ چڑھتا تھا جب حق کی بات ہوتی تھی اَمْ اَبْرَمُونَ کیا انہوں نے پکی تدبیر کی اَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ تو ہم بھی بے شک پکی اور پختہ تدبیر کرنے والے ہیں کیا یہ چھپکے تدبیریں کرتے ہیں تو ہم بھی پختہ تدبیریں کرنے والے ہیں اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُوا سِرَّهُمْ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی پوشیدہ باتوں کو وَنَجْوَاهُمْ اور ان کی سرگوشیوں کو بَلَا کیوں نہیں وَرُسُولُنَا لَدَيْهِمْ لِيَكْتُبُونَ ہمارے رسول تو بقاعدہ ان کے پاس سب کچھ لکھ رہے ہیں نہ صرف ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ ہے بلکہ ہمارے رسول ہمارے پیغمبر ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ بھی رہے ہیں اگر رحمان کو کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَ أَوَّلُ عَابِدِينَ تو میں سب سے پہلے اس کا عبادت کرنے والا ہوتا سبحان رب السماوات پاک ہے آسمانوں کا رب والارضی اور زمین کا رب رب العرشی جو عرش کا رب ہے عمَّا يَصِفُونَ وہ پاک ہے کس چیز سے اس چیز سے جو تم بیان کرتے ہو فَضَرُهُمْ پس اس کو چھوڑ دیجئے يَخُودُ پس ان کو چھوڑ دیں ان کی بےہودہ باتوں میں وَيَلْعَبُوا اور ان کے کھیل تماشوں میں ان کو چھوڑ دیجئے حَتَّى يُلَاقُوا یہاں تک کہ وہ پالیں يَوْمَهُمُ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ وہ دن جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُن وہ ذات جو آسمان میں بھی معبود ہے وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُن اور زمین میں بھی معبود ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وہ حکمت والا اور علم والا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي اور وہ بہت بابرکت ذات ہے لَهُو مُلْكُ السَّبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جس کے لئے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان کے درمیان مخلوق ہے اس کی بھی وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اور اس کے بعد قیامت کا علم ہے وَعِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے لوٹ کر جاؤ گے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ شَفَاعَةِ اور نہیں اختیار رکھتے جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سواء سفارش کا إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِ سوائے جس نے گواہی دی حق کے ساتھ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں قیامت کے دن کوئی بھی یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بلاوہ جن کو پوچھتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کے لئے سفارش بھی نہیں کر سکیں گے مگر جو حق کی سفارش کرنے والا ہوگا قیامت کے دن قیامت کے دن حق کی سفارش کرنے والے ہیں جن کو اللہ اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکیں گے اور وہ جانتے ہوں گے وَلَا اِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ یعنی جنہوں نے خوب علم کے ساتھ جن کے پاس علم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ان کو اور اس کے باوجود اللہ اور جن کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر اجازت دیں گے وہ قیامت کے دن سفارش کر سکیں گے وَلَا اِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ان کو لَيَقُولُ النَّ اللَّهُ لَيَقُولُ النَّ اللَّهُ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے فَأَنَّا يُؤْفَقُونْ تو پھر کدھر تم بہکے جاتے ہو وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ اور قسم ہے اس کے کہنے کی یا ربی اے میرے رب کس کے کہنے کی رسول کی إِنَّهَا أُولَٰئِ قَوْمٌ بے شک یہ میری قوم ہے لَا يُؤْمِنُونَ جو نہیں ایمان لائیں گے فَصْفَحْ عَنْهُمْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مو پھیر لیجئے وَقُلْ سَلَامُونَ اور کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو یعنی سلام کہہ دیجئے ان سے جان چھوڑا یہ اراز کیجئے فَصَوْفَيْعْلَمُونَ پس انقریب وہ جان لیں گے تو یہاں پہ ہماری سورة الزخرف کا اختتام ہوا اور آگے انشاءاللہ سورة الدخان جو ہے وہ ہم کل سے پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرقاتو بری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ